میں سٹارٹ کرتا ہوں ایک کوشش کیجئے گا اپنا کیمرہ جو ہے وہ سارے آف رکھیں کیونکہ ریکارڈنگ ہے تو ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کا کیمرہ نہ آئے تو وہ اپنا جو کیمرہ ہے وہ آف رکھیں خاص کر جو فی میلز ہیں وہ تو بالکل اپنا کیمرہ نہ آن کریں کیونکہ بعد میں یہی ریکارڈنگ آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں گی تو میک شور رکھیں کہ اپنا کیمرہ وغیرہ آف رکھیں اور آئے قویشن کرنے کے بعد یا کوئی قویشن نہ ہو تو اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے گا تاکہ ہم جو اب اپنا آئے اس میں کسی قسم کا جو بریک نہ آئے لیکچر کے دوران بریک نہ آئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا جو ہمارا ہمارا لاسٹ لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا ادھر سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں تھوڑا سا بیسکس سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کی تھی اس کو تھوڑا سا خوئی کلی میں روائز کرواتا جاتا ہوں اور دین جو ہے وہ ہم اے اپنے جو آج ہمارا مین ٹاپک ہوگا اس کی طرف آ جائیں گے اور اس کو ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں ہماری بیری فرسٹ کلاس یہ تھی اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ایمازون کام کے اوپر آپ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا وجوہات ہیں ان کو ہم نے بڑا ڈیٹیل کے اندر فرس سیکنڈ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ فرسٹ بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر سارے جو ہیں ایک لازمی ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ سارے یہاں پر کمانے کے مقصد کے لیے ہیں اگر آپ لوگ انہیں اپنی ذات کے اوپر یا اپنی سکیل کے اوپر کچھ انویسٹ کی ہے تو وہ اس جو کورس ہے یہ آپ کو کتنا فروٹ فل ہو سکتا ہے یہ کتنا زیادہ آپ کے لیے ایفیشنٹ ہو سکتا ہے اس میں یہ کہ یہ آپ کو یہ اس کی جو سکلز ہیں وہ انڈویجویل سکلز بھی بھیگتی ہیں اور ایز اہول جو آپ کہہ لیں کہ پورا آپ ایزا پیکج جو ہے وہ بھی بھیگتا ہے تو انڈویجویل سکلز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سکلز کو جانتے ہیں فرض کرے پروڈکٹ ہنٹنگ کو جانتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں آگے اور مزید سکلز آتی ہیں کیور ڈیسرچ کو جانتے ہیں آپ کمپیٹر کو جانتے ہیں سورسنگ والے پارٹ کو اگر آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے پارٹ اگر آپ جانتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹ کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ آپ کی انڈویجویل کے طور پر بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں اور ایزا ہول جو اگر آپ کو پورا اپنا اکاؤنٹ دے دیتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ یہ لیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور آپ اس کو مینج کریں ٹھیک ہے تو جس کے لیے آپ لوگوں کو یہ سارا کام کروایا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے جو ریموٹلی کسی اور کے بزنس کو مینج کر رہا ہو ہاں اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں پرویین ہوتی ہے اگر آپ اپنا بزنس نہیں کرنا چاہ رہے تو خالی آپ اپنی سرویسیز دے رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں انکلوڈڈ ہوگا تو وہ جن کے پاس اپنا کوئی ریمو یا کپیٹل ہوگا وہ اپنا انویسمنٹ کے میتھر کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں ہے تو سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے سٹارٹ میں سرویسز پروائیڈ کریں جو دیفرنٹ آرریڈی بزنسز موجود ہیں ان کو جو ہے آپ اپنی سرویسز پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ جو ہے وہ آپ اور ایک اکاؤنٹ کو مینج کرنے کے لیے منیمم تین سے چار سو ڈالرز چارج کیے جاتے ہیں ایک منیمم جو آج کل سٹینڈڈ چل رہا ہے وہ تین سو ڈالر ہے کہ ایک اکاؤنٹ کو ایجلی ایک وی اے جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ کو نارملی تقریبا اگلی یہ مجھے باہت ہی آرہی ایک جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ تقریباً تین سے چار اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ اتنی بینیفیشل یہ اتنی بڑی جو سکل ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے تو جس کے جس کے جس کے جس کے اوپر ورک کریں گے آگے آپ کو ایسا ایسا پتا بھی چلتا جائے ہمارے پاس دو بڑے پلیٹ فارم میں آپ سب کو میوٹ کر رہا ہوں پھر جس کا بھی کوئی کوئیسٹن ہو وہ رائٹ کر دے وہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس سب سے بڑی جو اس کو بیچنے کی جو پلیٹ فارمز ہیں وہ کون کون سے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر ہم اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں یا ان کو بیچ سکتے ہیں وہ بھی ہم نے ون بائی ون دیکھے تھے ان میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ فائیور آپ کے پاس ہے جس کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ کروایا جائے گا اچھا اس کے اوپر آپ اپنی سرویسز کو بیچ سکتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا پلیٹ فارم جو افورک ہے جو پروفیشنل پلیٹ فارم ہے اور جس کا پاکستان سے یہاں سے اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوتا لیکن ہم آپ کو یہ والا اکاؤنٹ بھی کر کے دیں گے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ ٹیکنیک سے تھرہو یہ اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے کچھ اس میں ٹیکنیکل طریقے ہیں اس کے تھرہو یہ اکاؤنٹ یہاں سے کریٹ ہو جاتا ہے تو وہ اکاؤنٹ بھی اپر کے اوپر بھی انشاءاللہ طرح ان کو اپرویوڈ اکاؤنٹ جو بنا کر دیا جاتا ہے اس کے بھی لوگ جو ہیں اپر کے اوپر اپرویوڈ اکاؤنٹ بنوا کر دینے کے بھی اچھے خاصے پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ والا جو اکاؤنٹ ہے وہ فری آف کاؤسٹ کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ یہاں پر ہے اگر فرض کریں میں یہاں پر خالی لکھ لیتا ہوں ایمازون ٹھیک ہے میں ایک ایمازون کا لفظ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے میں جوب تلاش کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں جو رہا ہوں نہیں سوری ایک سیکنڈ میں اس کے پر نہیں اس کے پر آ جاتا ہوں اس کے پر آرڈی میرا لاغ ان ہوا ہوگا یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ایمازون اور یہاں پر دیکھیں خالی میں ایک لفظ دیکھیں ایمازون اب یہ دیکھیں ایمازون ورچول اسسسٹنٹ کے لیے جو جوبز آئی ہوئی ہیں جو آپ جس کے لیے اوپر اپلائے کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ ٹوئنٹی فائیو سے ٹو ہنڈرڈ ڈالر دے رہا ہے آن انٹری لیول کے اوپر اس نے یہ جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جنہوں نے لوگوں نے پوسٹ کیے ہوئے کہ ہمیں جو ہے وہ ایمازون کا کام کروانا تو یہاں پر دیکھیں جو ٹوئنٹی فائیو ٹو ہنڈرڈ ڈالر جو ہے آن انٹری لیول کے اوپر یہ ایک جوب آئی ہوئی آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کہ میں جو ہے یہ ایمازون کا ورچول اسسسٹنٹ کے طور پر کام کرنا جانتا ہوں یا آپ کو یہ سروسز پروائیڈ کر سکتا ہوں تو اس کے اوپر آپ سمپلی جب آپ کا اکاونٹ بنا ہوگا تو آپ سمپلی اس کے اوپر سائن اپ کریں گے تو اس جوب کے لیے آپ لیجیبل ہو جائیں گے تو یہ کب آئی ہے ایک گھنٹہ پہلے تقریباً یہ ایک اس نے پوسٹ لگائی ہے کہ مجھے ایک اسسسٹنٹ چاہیے جو ایمازون سے ریلیٹڈ ہو اسی طرح سے ملٹیپل یہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ جوبز وغیرہ مل سکتی ہیں اور ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم یہاں پر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پر میں ایک اور کام کروں کہ میں ہائر اپروفیشنل این ایجنسیز ہے ٹھیک ہے میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے میں لکھتا ہوں یہاں پر ایمازون تو وہ لوگ جو کہ یہ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں وہ مجھے یہاں پر نظر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایمازون مجھے ایکسپرٹ نظر آیا ہے کہ جو بندہ اب تک ٹوینٹی فائیو ڈالر پر آر کے اوپر یہ کام کرے گا اور ٹین تھاوزنڈ ڈالر جو ہے یہ اب تک کما چکا ہے اور مزے کی بات کیا ہے اس میں کہ یہاں پر آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے جو کہ یہاں پر کر رہے ہیں ایمازون کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پاکستانی فائیور کے اوپر تو موسی پاکستانی ہے اس کو پر آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز کے بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر جو ہے پاکستانی آپ کو بعض اوقات اچھے خاص یہاں بھی نظر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اب جو کمپیٹیشن ہے وہ آپس میں بہت زیادہ ہے کہ آپ نے جو ویننگ پروجیکٹ کرنے ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنے آپس میں یہاں پر زیادہ کرنے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ ایمازون اکاؤنٹ مینجمنٹ کے ٹوئنٹی فائیو ڈالر پر آر چارج کر رہا ہے یہ ایک پاکستانی ہے وہ وہ اب تک سری انڈر ڈالر چارج کما چکے ہیں اور یہ سیون ڈالر پر آر کے حساب سے یہ آپ نے آپ کو چارج کرے یہ ففٹی ڈالر پر آر کے حساب سے چارج کرے گا اسی طرح سے یہاں پر آ جائیں بھی ایک پاکستانی ہے یہ جو اب تک تقریباً بیس ہزار ڈالر یہ کما چکے ہیں جو پاکستانی ورث میں تقریباً جو ہے وہ چالیس پچاس لاکھ رپیہ بنتی ہے پچاس پچاس میں تالیس لاکھ اب تک یہ ادھر سے یہ کما چکے ہیں تو یہ دیکھیں فورٹی ڈالر پر آر کے حساب سے یہاں پر ورک ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس بہت بڑی اپرچنیٹی ہے جہاں پر ہم ورک کر رہے ہوں گے یہ اس کے اوپر آپ کو آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے اپنی ان سکیلز کو کس طرح سے لسٹ کرنا ہے وہ بھی ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتائی جائے گی کہ آپ لوگوں نے اپنی سکیلز کو اس طرح سے لسٹ کرنا دوسرا ہمارے پاس بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ فائیور ہے بیگنرز کے لیے موسٹی ہم فائیور کے اوپر ہوتا ہے ان دو کے اوپر بھی آپ کو اکاؤنٹ کروایا جائے گا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں کہ ایمازون ورچول اسسٹنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ فرس کریں اسی کو میں پک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ فائیور کو آپ نے سفیسیز دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ بزنس اسسٹنس جو میں پروائیڈ کروں گا آرڈر مینجمیٹر ریپورٹنگ کو تو میں آپ سے ون ڈے کے چارج کروں گا چار ہزار روپیہ یہ دیکھیں فار ون ڈے ہے اگر سینڈرڈ اس کے پیکج میں آ جائیں فار ون ویک ہے جس میں انوینٹری کی مینجمیٹ آ آرڈر کی مینجمیٹ ہے کسٹمر اسسٹنس ہے ریپورٹنگ ہے وہ بائیس ہزار روپیہ چارج کرے گا ایک اے اس کے ایک ون ویک کے اسی طرح پریمیم پیکج میں تقریباً یہ جو ہے فور ہنڈرڈ ڈالر بنتا ہے فور ہنڈرڈ ڈالر چارج کر رہا ہوگا یہ ٹھائٹی ڈیز کے جس میں یہ اپنی ساری سروسیز دے گا تو آپ کے اس اے ایڈ ڈرینڈ آف ڈس کورس یہ آپ اتنے ہو جائیں گے کہ یہ تمام جو سروسیز ہیں سیکھ چکے ہوں گے اور ان کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیں گے تو لیکن ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھئے گا کہ آپ لوگوں کی ایفرٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ بعد ہے اس کی اوپر ورک نہیں کر سکیں گے یہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں آپ لوگوں کی ہنڈرڈ پرسنڈ ڈیonst کین سانڈ بھرک جس طرح سے آپ کو تم سائی جس طرح سے آپ کو تاز کرنے دی جائیں گے اس طرح سے آپ کو کرنے پڑیں گے اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو پھر آپ اس طرح سے ہندی پرسنٹ برک نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ میک کریں کہ یہ دیکھنے میں جو ہے وہ پیسے تو نظر آ رہے ہیں ڈالر تو نظر آ رہے ہیں لیکن اگین اس کے پیچھے ایک پوری ایفٹ ہے پوری ایک سائنس ہے پوری ایک ٹیکنیکس ہیں جس کے تھوڑا اپنے ورک کرنا ہے تو وہ ہمارا اگلے آنے والے کل سے یا آن ورڈ جو لیکچرز ہوں گے وہاں سے میں اپنے سٹارٹ کروا دوں گا کہ ہاں جی آج آج سے آپ کا جو ہے وہ مین اور جو سب سے اہم جو ٹاپکس ہیں وہ آج سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں جو کہ ہماری آگے نیکس آنے والے لیکچر میں جو ہے کہ وہ پروڈکٹ شہدشی سے اگر سٹارٹ ہو جائے نہیں تو نیکسٹ میں جو ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہم نے کام اپنا سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میک شور کیجئے گا کہ اس میں ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے ورک کر سکے ٹھیک ہے یہ میں اگین بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ایک بلکہ سٹارٹ میں اپنی کلاس کو کہا کرتا ہوں جتنے بھی بیچز گزریں کہ مجھے آپ لوگوں کے تقریباً ون ٹوئنٹی آرز چاہیئے ون ٹوئنٹی آرز اس طرح سے آپ نے سپینڈ کرنے ہیں کہ آپ نے ڈیلی کے ایٹ لیسٹ تھری آرز سپینڈ کرنے ہیں ڈیلی کے ایٹ لیسٹ وہ تھری آرز آپ کیسے ہونے چاہیئے جیسے ڈیڈیکیٹڈ ہیں جیسے آپ کسی امتحان میں بیٹھے ہوئے اگزیمنیشن آل میں بیٹھے ہوئے تو اس میں آپ صرف یہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ دوسرے بھی سارے کام کر رہے ہیں یا وہ بھی تو ایٹ لیسٹ آپ نے ڈیلی کے تھری آرز دینے اگر کوئی زیادہ دے سکتا ہے تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ پانچ آرز دے سکتا ہوں آٹھ آرز دے سکتا ہوں وہاں پر آپ نے جب بھی اپنے ٹولز کے اوپر ورک کر رہے ہونا ہے وہ اور یا سٹارٹ میں زیادہ سی بات آپ چھے سات آرز بھی دے رہے ہوں گے کوئی مستانی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے منیمم آپ نے ون ٹوینٹی آرز چپ تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتے ڈیلی کے تھری آرز کے حساب سے آپ نے اپنا ٹائم ایڈجسٹ کر لینا ہے اور وہ دینے ٹھیک ہے تو تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس کے بعد آپ کو وہ سکلز میں مہارت حاصل ہونا شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ اس سے اس کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی سروسیز کو بھی پروائیڈ کر سکیں اچھا جی اب ہمارے پاس جو یہ ہمارے دو پلیٹ فارمز ہوں گے جس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا ورک کر رہے ہوں گے یا جس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اپنی سروسیز کو پروائیڈ کرنے اب ہم لیکچر کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارٹ کے لیکچرز میں کیا کچھ کیا تھا ہمارا سب سے پہلے یہ لیکچر تھا کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے کامرس ہم نے کہا تھا کہ وہ ایکٹیویٹی جو آپ فیزیکل ورڈ کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ کامرس کہلاتی ہے جیسے کہ آپ نے کوئی بائنگ سیلنگ کی ہے وہ جو فیزیکل ورڈ میں آپ کسی دکان پہ گئے ہیں کسی کپڑے کی شاپ پہ گئے ہیں تو وہاں سر وہاں سے آپ نے ایک جو آپ کے درمیان اور ایک دکاندار کے درمیان جو ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے جو بائنگ سیلنگ کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ جو ایکٹیویٹی کہلائے گی وہ کامرس کہلائے گی جس کا موردوں میں تجارت کہتے ہیں تو وہ جو آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں فیزیکل ورڈ کے اندر وہ کامرس کہلائے گی جب اسی کامرس کو آپ اوور دا انٹرنیٹ اور کسی الیکٹرونک میڈیم کو یوز کرتے ہوئے جب ہم بائنگ سیلنگ کریں گے تو وہ ای کامرس کہلائے گی فرض کرتا ہوں میں یہاں پر جاتا ہوں میں یہاں سے یہ میں لکھ لیتا ہوں کہ میں گوگل پہ جا رہا ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں ہینڈ فری لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ہینڈ فری جو ہے وہ مجھے یہاں پر یا میں ہینڈ فری ان پاکسان کر لیتا ہوں مورڈ فالس سیٹنگ ہوئی ہوگی اس کی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ٹاپ پہ ایک لنک آ رہا ہے یہاں پر دراز کا ٹھیک ہے تو مجھے جو بھی یہاں سے کوئی پرڈکٹ پسند آ رہی ہوگی تو میں سمپلی اس کو کیا کروں گا یہاں پر جاؤں گا اور سمپلی یہ مجھے اگر پسند آ رہی ہے اس کو میں ایڈ ٹو کار یا بائی ناو کرلوں گا اور یہ والی جو پرڈکٹ ہے یہ میرے ڈوٹ سیپ تک پہن جائے گی تو میں نے کسی الیکٹرونک میڈیم کو یوز کرتے ہوئے جب بائنگ اینڈ سیلنگ کی ہے تو وہ جو چیز کلائے گی وہ ایک کامرس کلائے گی اس کے بعد ہم نے اس کی ٹائپس پڑی تھی ہم نے چار ٹائپس پڑی تھی ہم نے کہا تھا بی ٹو بی ہے بی ٹو سی ہے سی ٹو بی ہے اور سی ٹو سی ہے یہ چار ٹائپس ہی جن کو ہم نے ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم میرے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے علی بابا ڈاٹ کام جب بھی آپ کسی پرڈکٹ کو ہول سیل میں بائی کریں گے یا بلک میں بائی کر رہے ہوں گے جب دو بزنسز آپس میں اٹریکٹ کر رہے ہوں گے جی میں نے ابھی تک بھی سٹارٹ ہی کیا ہوا ہے آپ ابھی جوائن کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں اب ہم نے یہ جو ہے وہ بی ٹو بی میں اگر ہم نے دیکھ رہا ہے فرض کریں یہ مجھے ہینڈ فری چاہیے تو یہ آپ کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہینڈ فریز ہیں یہاں پر دیکھیں وہ آپ سے کچھ منیمم کوانٹریٹی کی بات کر رہا گا ون پیس ٹو پیسیز ہنڈرڈ پیسیز اس طرح سے وہ بات کر رہ گیا دیکھیں یہ والا اگر آپ کو ہینڈ فری چاہیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تھری تھاؤزنڈ پیسیز اگر آپ مجھ سے بائی کریں گے تو تب میں آپ کو یہ جو پرڈکٹ ہے یہ دوں گا اور اس نے ایک رینج میں اپنی پرائیس مینچن کی ہے اس کا مقصد کیا ہے رینج میں کہ اگر آپ مجھ سے زیادہ پیسیز بائی کریں گے تو میں آپ کو کم پرائیس کے اوپر دوں گا جیسے ہمارے پاس ہول سیل میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس چلے جائیں فرض کریں آپ شوز آپ کو چاہیے تو آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے دس پیسیز چاہیے تو وہ آپ کو سنگل والی پرائیس نہیں لگائے گا تو آپ کو لیس پرائیس لگائے گا اگر آپ کو کہتے ہیں مجھے 50 پیسیز چاہیے 100 پیسیز چاہیے تو اس کا مطلب آپ بلک میں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی پرائیس ایسا ایسا کام کرتا جائے گا تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جب آپ بلک میں کام کر رہے ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کی یہ یہ جو چیز ہے وہ سنگل پیس سے موو کر جائے گی ٹھیک ہے یہ والی تو جب آپ بلک میں بات کر رہے ہیں تو ہول سیل کی بات کر رہے ہیں تو جب ہول سیل میں ہے تو وہاں پر جو آپ سے چارج ہو رہا ہوگا وہ بی ٹو بی کے لحاظ سے ہوگا ٹھیک ہے تو جو یہ بلک میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بی ٹو بی ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس بی ٹو بی اور کونسی اگزمپلز ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ون سکھ ڈبل ایٹ بھی ایک ہے ویب سائٹ اس کے علاوہ میڈ ان چائنہ ایک ہمارے پاس بڑی ویب سائٹ ہے جو بی ٹو بی کی ویب سائٹ ہے میڈ ان چائنہ کے نام سے ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اور ڈیفرنٹ بھی ویب سائٹ ہے ان کو میں ڈیٹیل میں پچھلے بھی لیکچرز میں ڈسکس کیا ہوا ہے اس میں بھی جا کے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میڈ ان چائنہ ہے یہ بیشکلی انگلیش یہ چائنیز ہیں یہاں پر موسٹی چائنیز ہی بیٹھے ہوئے بیچ رہے ہوں گے اس طرح اس کے علاوہ ہم نے ایک بات کہی بی ٹو بی کیا ہوتا ہے بزنس ٹو کسٹمر ایک ایک چلیں ابھی جو ہے وہ جو دو بزنسز آپس میں کام کریں گا بزنس تو بزنس کہلائے گا وہ بی ٹو بی ویب سائٹ ہوگا بی ٹو سی کون سی ویب سائٹ ہوگی جو بزنس فرض کریں کوئی آپ کی دکان پر ایک ایک کر کر آ کر بائے کرتا ہے تو وہ جو کسٹمر ہوگا بی ٹو سی ہوگا مطلب وہ انڈ یوزر ہے وہ کنزیومر ہے اور آپ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں جو انڈ کنزیومر یہ انڈ یوزر جو ہے وہ بی ٹو سی کلائے گا جیسے دراز ہے دراز سے میں نے یہ کوئی بائے کی ہے یہاں پر آرریڈی کچھ سیلر جو ہے وہ بیٹھا ہوا بیچ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے کچھ سیلر بیچ رہا ہے اور میں جو اس کا انڈ یوزر ہوں تو میں کیا ہوں گا یہ والا سٹور کیا ہوگا ہمارے پاس بی ٹو سی ہوگا جبکہ میں علی بابا پر گیا تو اس کا مقصد بھی بزنس کرنا ہے اور یہاں سے میں بلک میں اٹھا کر دراز کے اوپر بیچوں یا ایمازون کے اوپر بیچوں تو میرا مقصد بھی بزنس کرنا ہے تو اس کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پلیٹ فارم کیا ہوا بی ٹو بی جیسے آپ ہول سیل میں کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو وہ بھی بزنس کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا مقصد بھی ایڈر اینڈ اپنے اپنی شاپ کے اوپر یا اپنے آن لائن شور کے اوپر وہ پروڈکٹ کو لگانا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو بیش سکیں ٹھیک ہے تو وہ جو چیز کہلے گی وہ بی ٹو سی اور سی ٹو سی کیا ہوتی کوئی آر ایڈ یا اینڈ یوزر ہے اور آپ بھی اس کے اینڈ یوزر ہی بننا چاہتے ہیں جیسے کہ اولیکس ہے اولیکس ہمارے پاس ہے یہاں پر میں فرض کریں یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کہ موبائل فون فرض کریں لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر مجھے موبائل فون جو ہیں وہ یوزڈ میں ہی نظر آئیں گے تو یہ جو چیز ہوگی وہ آپ کو بی ٹو آہ سی ٹو سی کہلے گی یا پاک ویلز والی ایک ڈیمپل ہے وہ بھی سی ٹو سی ہے جہاں پر یوزڈ میں آپ کو پروڈکٹس میر رہی ہوں گی وہ بھی ایک اینڈ یوزر آؤ اور آپ بھی بعد میں اس کی اینڈ یوزر ہی بننا چاہ رہے ہوں آپ اس کو بیچنا نہیں چاہ رہے اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو چیز کہا ہے کہ وہ سی ٹو سی ہے ایک امار پاس فورٹ ٹائپ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سی ٹو بی نہیں بی ٹو سی کہا جاتا ہے بزنس ٹو کنزیومبر نہیں سوری سی ٹو بی کہا جاتا ہے کنزیومبر ٹو بزنس ہے جو آپ کی لاسٹ وہ جو ہے وہ کونسی ہے کہ جو آپ اپنے سب سے یہاں پر فائیور بغیرہ پر دے رہے ہیں وہ سی ٹو بی ہے یہ ایک میجر کائٹگری کاؤنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ایک کہ کچھ لوگ اس کو میجر کائٹگری کاؤنٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو میجر ٹائپ نہیں کاؤنٹ کرتے تو وہ جو چیز کہلائے گی وہ آپ کے پاس سی ٹو بی کہلائے گی بی ٹو سی نہیں ہے وہ سی ٹو سی جو ہے وہ الیکس کے لیے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جس کو ہم نے آرہی ڈسکس کیا اس کو آپ تھوڑا سا پچھلے لیکس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائپ ہیں بی ٹو بی بی ٹو سی یا یہ ڈی ٹو سی ہے ایکچولی سی ٹو سی ہے اور سی ٹو بی ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے جو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو سریفرست جو تھا وہ ہمارے پاس ایمازون ہے ایمازون کا پلیٹ فارم آریڈی میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایمازون ڈاٹ کام ہے مارکٹ پلیس اس طرح سے نظر آ رہی ہوگی یہاں پر یہ جو ہے ڈیلیور ٹو پاکستان یہ ایک کیا چیز ہے یہ بائی ڈیفولٹ جہاں پر ایمازون دیکھتا ہے کہ آپ ایزا بائیر جب لاغ ان کرتے ہیں یا بائیر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکل ہی آپ کی آئی پی ڈیٹیکٹ کر کے وہاں کی سٹی یا وہاں کی لوکیشن دکھانا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ اس نے مجھے ڈیلیور ٹو پاکستان وہ سیلرز جو کہ ڈیلیور ٹو پاکستان میں ڈیلیور کریں وہ یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہوں جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں فرض کریں میں لکھتا ہوں پیزا کٹر ایک کیور ایک ایک پرڈکٹ کا نیم میں نے لکھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ وہ پرڈکٹ جو کہ پیزا کٹر جو یہاں پر پاکستان کے لئے ڈیلیور ہو سکتی ہیں یا آہ سینڈ کی جا سکتی ہیں موسٹلی وہ پرڈکٹ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی پیزا کٹر کے اوپر تو یہ یہاں پر یہ وہ والی ہے یہ آپ کو سرچ بار ہوتا ہے یہاں پر آپ اپنے کیورڈ کو لکھتے ہیں یہاں پر یہ آپ کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں مینچن ہوئی جہاں سے یہ آل ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کٹیگریز جو ہیں وہ چوز ہوئی ہیں یہ جو نیچے آپ کو زیادہ سرچ بار میں نظر آیا ہے یہ والی چیز نہیں ایک منٹ یہ آپ کو اچھو ہے ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے ان کٹیگریز کو بھی میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہم نے کس کٹیگری کے اندر اپنا موسٹی ورک کرنا ہے یا کام کرنا ہوتا ہے اس کو بھی آگے میں ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں جس کٹیگری کے اندر آپ اپنی سپیسیفک اگر کوئی سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ سپیسیفک سرچ بھی کر سکتے ہیں فرض کریں میں ہومینڈ کچن کو سیلیکٹ کر کے میں یہاں پر کوئی کی ورڈ لکھتا ہوں میں کہتا ہوں پیزا کٹر اب وہ مجھے آل کٹیگری میں وہ پرڈکٹ نہیں دکھائے گا وہ مجھے صرف سپیسیفک اس کٹیگری میں جو پیزا کٹر لسٹ ہوا ہوا ہے وہی وہ مجھے دکھائے گا میں یہاں پر ایک اور لفظ لکھ لیتا ہوں فرض کریں میں اگر یہاں پر لکھوں گا ہینڈ فری فرض کریں ہینڈ فری اب ہینڈ فری جو ہے وہ ڈیفرنٹ کٹیگری کی پروڈکٹ ہے مینز وہ الیکٹرونک سے ریلیٹ کر رہی ہوگی یہاں پر اگر میں ہینڈ فری نظر لکھوں گا تو وہ شاید مجھے ایگزیکٹ ریزلٹ ہی نہ شو کروائے وہ دیکھیں وہ اس نے ہینڈ فری جو ہے یہاں پر دکھا تو دی ہیں لیکن وہ سپانسرڈ کے موسٹر موسٹر مجھے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ہینڈ فری وہ بھلے دکھائیں اس نے مجھے یہ ریکھیں جس نے کبھی کوئی اپنا ایڈ چلایا ہوا ہے اور all category کے اندر ایڈ چلایا ہے وہ دکھائیں اگر آپ نیچے آ جائیں تو اس نے مجھے اور کوئی ہینڈ فری یہاں پر نہیں دکھائے اس نے کچھن سے لیٹیڈی نیچے اپنی پرڈکٹ دکھا دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنی یہاں پر اگر سپیسفک پرڈکٹ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اپنی ایک خاص کا ٹکری کے اندر لیکن ہم نے جب اپنا سٹارٹ میں کام کرنا ہوتا ہے ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے اپنی پرڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے نیکسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ نے یہ والی جو چیز ہے وہ all department میں رکھ کے سرچ کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں وہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وان 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 و ٹو وہ کس لیے ہم سرچ کرتے ہیں کس لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آیا آیا اوپسو کہ یہ والا آپ کو آریڈی جو ہے وہ آہ آہ کلیئر ہو گیا ہوگا یہ آپ کا یہاں پر جو ہے وہ آپ کون سی لینگویج کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ اگر یہاں پر آپ ایزا بائر اکاؤنٹ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے بھی سمپلی آپ اپنا سائن اپ کر سکتے ہیں یا اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں وہ سمپل آپ کی ایمیل لاؤگ ان سے بان جاتا ہے وہ آپ اپنے وہاں سے کوئی چیز آپ نے منگوانی ہو جو یہاں پہ لیجیبل ہو تو وید فرض کریں جس بھی مارکٹ پلیس کے اندر ہوں ڈاٹ کام کے مارکٹ پلیس کے اندر ہے اس کا مطلب یو ایس کے مارکٹ پلیس میں ہے یو ایس کے مارکٹ پلیس اگر اپنے پاکستان میں مگوانا ہے تو وہ یہاں پر آپ مگوانا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ یہ یہاں پر ہم ان کو کر رہے ہوں گے یا ان کو دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے بڑے پلیٹ فارم سے ای بے تھے والمارٹ تھا ایٹسی تھی الی بابا الی بابا ہمارا بی ٹو بی پلیٹ فارم ہے ایٹسی ہمارا زیادہ موسٹی ہینڈ میڈ کی جو پرڈکس ہیں وہ ایٹسی کے پر بکتی ہیں یہاں پر اگر میں اس کا انٹر فیس دکھا بھی دیتا ہوں اس کے اوپر بھی موسٹی لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کے طرح بھی اس کے پر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں زیادہ سی بات ہے کچھ اور رکوارمنٹ ہیں کام کرنے کی تو وہ بھی اگر آپ فلفل کر سکتے ہیں تو دین اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایٹسی ہے یہ موسٹی آپ یہاں پر کسٹمائز ڈیزائن یا ہینڈ میڈ پرڈکس جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جو ای بے اور والمارٹ ہے ای بے اور والمارٹ بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ایمازون کے پاس جو دوسری بڑی بیٹی سی پلیٹ فارم ہے یہاں پر فرز کریں میں کوئی پرڈک لکھتا ہوں چوز لکھتا ہوں تو یہاں سے اگر آپ جا کر بائے کریں گے تو یہ بھی آپ کا ایک پلیٹ فارم جو ہے بیٹی سکی کہہ دائے گا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ والمارٹ ہے والمارٹ بھی ایک بڑا گروپ ہے اور بڑے جو ہے وہ پلیٹ فارم میں سے کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہاں پر اگر میں کوئی چیز لکھتا ہوں فرض کریں یہ جو ہے وہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ بڑن ڈیسک جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو یہ بشکلی کیا ہے کہ یہ وہ تمام پروڈکٹس ہیں جو یہاں پر نظر آ رہی ہیں بھی آپ کو بی ٹو سی ہے یہ والمارٹ کا یہ انٹرفیس ہے اسی طرح اگر آپ کو کسی ایک پلیٹ فارم کو پر ورک کرنا آ گیا تو دوسرے پلیٹ فارم آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو پروڈکٹ کا ایڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو اس کو پر ورک کرنا شروع آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کی آرریڈی میں نے کچھ بیسکس میں آرریڈی کروائی ہوئی ہیں ڈیٹیل میں آپ لوگ جا کے اس میں بھی سن سکتے ہیں یہ ہمارا ایک 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 ای کامرس کا سائیکل تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک ای کامرس کسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں اس کے پر اپنا آن لائن سٹور بنائیں گے آن لائن سٹور کے بعد کوئی انٹرنیٹ مارکٹنگ کریں گے یہ آپ اپنے کیس میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ اگر اپنا خود کام کرنا چاہ رہے ہیں نہیں تو جو آپ کلائنٹ کا کام کر رہے ہوں گے وہ اس کے لیے بھی آپ کو یہی چیزیں درکار ہوں گی ہے انہی چیزوں کو اپنے لے کے جلنے کیا آپ نے ایک ای کامرس کا سٹور اوپن کرنا ہے ای کامرس فرض کریں ایمازون کا اپنے جو ہے وہ پلیٹ فارم چوز کی ہے اس کے اوپر آپ ایک آن لائن سٹور بنائیں گے اس کی انٹرنیٹ مارکٹنگ کریں گے اس انٹرنیٹ مارکٹنگ کے بعد جو ہے وہ اپنی پرڈکٹ کی یا آپ اپنی پرڈکٹ کی مارکٹنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی پیمٹ آئے گی وہ پیمٹ جو ہے وہ ایمازون کو آپ ایمازون نے کسٹمر سے لے لے گا اور اس کے بعد کسٹمر کا جو آرڈر ہے وہی خود بھی فلپل کر دے گا اور شپنگ انڈ ہے جو پوری سپورٹ ہے وہ خود پروائیڈ کر رہا ہوگا اور اس کے بعد جو اس کی فیس یا چارجز ہوں گے وہ آپ سے چارج کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے اس کے بعد بینفیٹس دیکھے تھے کہ ٹریڈیشن مارکٹ بلیس اور ایک آمرس کے جو بینفیٹس ہیں وہ یہ کہ یہ جو ہے وہ زیادہ آپ کی بزنس کو جو ہے وہ ریسٹیکٹ نہیں کرتا کا لوکیشن وائز گیا ہے یہ پوری دنیا کے اندر ویزیبل ہوتا ہے کسٹ ایفیجنٹ ہے ڈیٹا کا نیلسیز آسان ہے نمبر آف آرڈرز کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کسٹمر ریویوز لے سکتے ہیں اس کے اندر برینڈ کی ویزیبلٹی ہے ایزی ٹو لوکیٹ پرڈکس ہے کسٹمر ریٹینشن ہے نو ٹائمنگ ایشو ہے اور ای کانورس سے جو ہے وہ آپ ایزا اس کا ایکسپریئنس جو سب سے بہتر ہوتا ہے یہ تین موڈلز جو ہیں یہ بھی بڑے ایمپورٹن ہیں لیکن اس کو ہم جو ہے وہ دیکھ نہیں رہی ہوں گے یہ ہمارے سے لنک نہیں کر رہے ہمارا جو مین جو سب سے بڑے اہم ٹاپکس ہیں جو بڑے جو ایمازون جن کو موسٹی رکمنٹ کرتا ہے وہ جو ٹاپکس ہیں وہ پرائیویٹ ٹھیک ہے اور انہی کو ہم لے کر چاہ رہے ہوں گے یہ سمجھ لے کہ انہی میں سے کچھ نہ کچھ نکلے ہوئے ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ نہ کچھ انہی کے اندر سے آپ اسی طرح سے بھی یہ کارا تھا تھوڑا سا ان کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے لیکن انہی میں سے وہ آپ موڈل دیکھ لیں گے تو ان کو سمجھنا یا ان کو دیکھنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا آن لائن ریٹیل آر بیٹراج کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پرڈکٹ اگر آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائیس کے اوپر مل رہی ہے تو آپ ایمازون کے اوپر جاتے ہیں ڈیفرنٹ ای کامرس کے پلیٹ فارم پر جاتے ہیں اور کمپیر کرتے ہیں اپنی پرائیس کو فرض کریں آپ یہاں پر فیزیکل کی سٹور میں چلے جائیں آپ جو یہاں پر لاہور میں اگر ہیں تو ایمپوریوں میں چلے جائیں ایمپوریوں میں آپ دراز میں آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ پرڈکٹ کتنے کی بک رہی ہے اگر اس میں کچھ مارجن آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر فرض کریں وہی پرڈکٹ جو ہے وہ اسی پرائیس کے اوپر بک رہی ہے جو کہ ڈسکاؤنٹڈ پر نہیں بک رہی تو وہ آپ اگزیکلی وہ پرڈکٹ ساری اٹھاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنا مارجن کلکوریٹ میں جو ہوتا ہے Woo Howlifter کی طرح ہوتا ہے پر ہوتا ہےお پہ آج لیکن ایس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی less quantity کے اندر آپ کو جا ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ سی آکوینز پر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کے جو ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ماذ shining جب تک وہ dear ہے اپن ہے تب تک آپ اس میں کام کر سکتے ہیں جب وہ ڈیل کلوز ہو گئی تو پھر آپ اس پرڈکٹ کے اندر نہیں کام کر سکتے ہیں آن لائن آربیٹراج یہ کہ آپ فیزیکلی آن لائن کسی پر سٹور کے پر دیکھتے ہیں کہ پرڈکٹ جو ہے وہ سسے میں لگی ہوئی ہے وہاں سے آپ پرڈکٹ اٹھاتے ہیں اور یہاں پر آپ ایمازون تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈراپ شپنگ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پرڈکٹ فرض کر لیتے ہیں کہ ایمازون کے اوپر وہ جو ہے میں فرض کرتا ہوں ایک پرڈکٹ لکھتا ہوں پلاسٹک ہینگر ٹھیک ہے ایک یہ پرڈکٹ ہے پلاسٹک ہینگر اور یہی جو پرڈکٹ ہے وہ یہاں پر بھی میں جا کے والمارٹ پر بھی دیکھ لیتا ہوں پلاسٹک ہینگر اب میرے پاس اس میں فیزیکل انیوینٹری موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا کہ پلاسٹک ہینگر یہاں پر دیکھیں یہ پلاسٹک ہینگر جو ہے یہ بہت سیم ٹو پائنٹ فور سیون تری یا وان پینٹ فور یہاں پر میں دیکھوں گا کہ یہی پرڈکٹ جو ہے وہ اگر مجھے ایمازون کے اوپر میں اپنی پرڈکٹ کو زیادہ میں لگا لوں گا یہاں پر دیکھیں یہ تھرٹی ڈالر میں بھی بھک رہی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پرائسز کے اوپر یہ پرڈکٹ جو ہے وہ بھک رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے فارس کر لیتا ہوں یہ وہ پرڈکٹ ہے کہ جو ٹوانٹی فور ڈال یا یہ والی وہ پرڈکٹ ہے جو ٹوانٹی فور ڈالر کے اندر یہاں پر بھک رہی ہے ٹھیک ہے میں اس پرڈکٹ کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آل موس سیم ہی ہے یہ والی پرڈکٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے ایٹین پیکس بھک رہے ہیں تقریبا ٹوانٹ سیون فور کے اوپر اور یہاں پر جو ہے وہ نائن پیکس بھک رہے ہیں خالی ٹوانٹی فور ڈالر کے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے کہ ہیوڈ ڈیفرنس مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ مجھے جیسے یہ والی پرڈکٹ میں انوینٹری یہاں پر موجود اور یہاں پر جو ہے وہ میرے پاس ریال ٹیم انوینٹری موجود نہیں ہے مجھے یہاں پر کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو میں سمپلی یہاں پر والمارٹ پر جاؤں گا اور یہاں سے جا کر اس پرڈکٹ کو بائے کر کے جو کسٹمر کا ایتر مجھے ایمازون کو پر ایڈریس آیا ہوا ہے اس کو پیسٹ کر دوں گا یہاں پر تو یہ جو پرڈکٹ ہے والمارٹ کی پیکنجنگ میں وہاں پر پہنچ جائے گی اس کو آگے ڈیفرنٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں ڈیفرنٹ طریقہ کار ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں گے کیا ہوگا وہ ایک پوری لمبی سائنس ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے کہ وہ کس طرح سے ہم لے کر چل رہے ہوں گے کس طرح سے کریں گے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے وہ اس کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے لیکن اس کو صرف آپ اس میتھڈ کو سمجھ کے لئے کہ آپ جو ہے ایک کسٹور کے اوپر آپ نےہمیزون کے اوپر لگایا ہے وہ پرڈکٹ نے س پرائس کے اندر بکہ رہی ہے زیادہ پرائس میں آپ بیچ رہے ہیں اور دوسرے سٹور کے اوپر ہی پرڈکٹ کے اندر ہے وہ وہاں سے آپ جو ہے وہ پرڈکٹ بائے کر کے اپنا جو یہ والا کسٹمر اڈریس ہے یہ والا آپ ڈال دیتے ہیں اور وہ پرڈکٹ جو ہے وہاں کے دورس سائپ کے پر پہنچ جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے drop shipping ٹھیک ہے اس کے آگے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں بڑی لمبی چھوڑی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کبھی ٹائم ملا تو کریں گے لیکن اس کورس کا وہ پارٹ نہیں ہے جی جی بلکل سیم کلپ جو ہے وہ بھی ایک بڑا وہ ہے پلیٹ فارم ہے سیم کلپ کو بھی جو ہے وہ سیم کلپ جو ہے وہ وہ بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم اپنے یہ drop shipping کے لیے use کرتے ہیں مجھدی جو drop shippers ہیں وہ سیم کلپ کو بھی use کر رہے ہوتے ہیں ہاں اس لسٹنگ کے اندر شاید one salary بیٹھا ہوگا چلیں یہ آگے کی بات ہے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ جو چیزیں تھی ہم نے already کچھ دیکھ بھی لی تھی کر بھی لی تھی اس کے بعد ہم نے جو ہمارا جو most important models ہوں گے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے وہ business models ہیں جو کہ ہمارا private label ہے کہ private label کی سرز کریں گے اور جو ہمارا wholesale کا model ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو business models میں جو سب سے جو اب business models کے اوپر آ جاتے ہیں private label private label کیا ہوتا ہے کہ آپ دنیا جہاں کے کسی کونے سے بھی کوئی بھی product manufacture کروالیں چاہے چینے سے manufacture کروالیں پاکستان سے کروالیں کہیں سے بھی کوئی product manufacture کروالیں اور اس کے اوپر آپ نے اپنا label لگانا ہے اپنا label لگا کر اس product کو amazon کے warehouse پر پہنچا دیں یا اس کو اپنے warehouse پر رکھ لیں ٹھیک ہے دونوں conditions ہو سکتی ہیں لیکن ہم جو موسٹی کیس کریں گے کوئی amazon کے warehouse پر پہنچا جائیں گے جو product آپ کے brand camera کے انڈر بک رہی ہوگی وہ جو چیز کہلائے گی وہ private label کریں گے فرض کریں میں یہاں پر کوئی consider کر لیتا ہوں کہ مبشر ہیں تو مبشر کا میں اوپر لگا لیتا ہوں brand name ٹھیک ہے تو brand name جو اب مبشر کا لگ گیا with name اس کا اور وہ جو چیز ہے وہ اب مبشر کے brand name کے انڈر بک رہی ہے تو وہ جو چیز کہلائے گی انہیں وہ جو جو ہے وہ private label کے لے گی private label کے آگے پھر different steps ہیں وہ ہم نے اور یہ ایک ایک چیز نہیں ہے یہ پورے پورے department ہیں جن کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور جن کے اوپر ہم نے work کر رہا ہونا ہے تو ہمارا جو موسٹی جو بڑا کام ہوگا وہ یہاں پر ہے یہ جو چیز ہے اس کے اندر tools کی involvement سب سے زیادہ ہے یہ جو دو topics آپ کو نظر ہے بلکہ اس کے اندر تین چیزیں آپ consider کر لیں اس کے اندر tools کا سب سے زیادہ استعمال ہے یہ پورا department ہے اور سب سے زیادہ جو time taking time effort آپ سے consume کروائے گا وہ start میں یہی کروائے گا جو product hunting میں ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنا keyword یا product research کرنی ہوتی ہے جس پر ہم نے product find out کرنی ہے پھر competitor کے analysis کریں گے product کی سورسنگ کریں گے ship and plan جو amazon کے ویروس پہ ہم نے product کو بجوانا ہے product کی سورسنگ کیا ہے کہ آپ نے وہ product جو کہ چائنا سے manufacture کروانی ہے کس طرح سے manufacture کروانی ہے اس پر اپنے labels کیسے لگوانے اس کے اوپر اپنا لوگوں کیسے لگوانا ہے اس کو amazon کے ویروس تک کیسے ready کرنا ہے پہنچانا کیسے وہ سارا product sourcing کے اندر دیکھیں گے اے plus content کیا ہوتا ہے کہ ہم already discuss بھی کیا تھا یہ ایک product ہے آپ کے پاس اس کا نہیں لکھا ہوگا میں یہاں پر اپنا تھوڑا سا رسٹ ہے یہ change کر لیتا ہوں موسیقی 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 یہ آپ کا ایک ایڈرس یہاں کا چینج ہو گیا اب یہاں پر میں جو ہے وہ پلاسٹک ہینگرز لکھتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ مجھے وہ پڑکٹس جو پلاسٹک ہینگر یہاں پر ڈال رہی ہیں جو نیو یارک کے بائر کو نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پر مجھے نظر آ رہی ہوں گی تو اس کا ایک بڑا اہم مقصد ہے وہ آگے جاک میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ میں میں نے کیوں کیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ میں نے اسے ایک اسائنمیٹ کے دور پر بھی رہا تھا کہ اپنے ڈیفرنٹ مارکٹ پلیس پر جا کر ڈیفرنٹ ان کی سٹیز کے کوڈ چینج کرنے اور وہاں پر جا کر ان کو ڈیوز کرنا اور چیک کرنا ایسی ہی تھا نا بلکل ایسی ہی تھے نا بلکل ایسی ہی سائنمیٹ بھی دی تھی بلکل ٹھیک ہے بلکل 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 جی جی میں اس کو آگے آگے بھی جا کے ڈسکرس کرتا ہوں اچھا ہم نے لاسٹ اپنے اور کیا کیا ٹاپکس کے اندر کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے ایف بی اے کی فیسز وغیرہ دیکھ لی تھی ایف بی اے کی فیسز دیکھی تھی ہم نے اچھا میں آپ لوگوں کو نا ایک منٹ آن میوٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ مجھے تھوڑا سا فیڈبیک دے دیں ایک ایک کر کے تو وہ اس کے کارنگ نے جی ایک ایک بندہ بول سکتا ہے ابھی جی مبشر آپ آپ بتائیں اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں سر وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ تیسرا ہفتہ ہوگا ہم بیسک سے آگے کر جائیں گے اچھا ہاں یاد نہیں میں ابھی بس ابھی نکلنے لگا اچھا چلیں اچھا اور اور کسی کا کس میں صرف اس وجہ سے کر رہا تھا یہ تھوڑا سا ہے کہ آج کچھ نیو بیچ میں ایڈ ہوئے تھے کچھ شورنٹس میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلیں ان کے لیے تھوڑا سا ہو جائے اس کے بعد ہم نے فاسٹ پیس کے اوپر ہی اے موگ کر جانا ہے میں صرف اس کو کوئی کلی تھوڑا سا نکال رہا تھا یہ میں آپ کو سمجھ چکتا ہوں مجھے خود بھی آپ سمجھ لیں کہ مجھے خود بھی اس چیز کا بڑا حساس ہے اور میں اگر دوبارہ ایک چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار تو وہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا میں خود بھی اس سے تھوڑا سا ریٹ اپ ہو رہا ہوں لیکن اگین وہ صرف میں سٹوڈنٹس نیو کے لیے تھوڑا سا کار رہا تھا کہ مجھے پرانی ریکوارڈنگز ہیں وہ سن لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ماتے ہیں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں سر اپنے سلر ایک آنٹ بنوانا تھا ہم از آن پر ہاں وہ اس کے لیے آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس اپنے کمپلیٹ کر دی گیا میں یا سر ٹھیک ہے وہ اپنے پاس اپنے کمپلیٹ رکھیں اپنے والے جو لیکچر ہے اس میں میں آپ لوگوں کو یہ کاؤنٹ جو ہے وہ کروا دوں گا طریقہ کار بتا دوں گا کہ اس طرح سے اپنے اپنا کاؤنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے مزید کر لیں ٹھیک ہے سر ایک اور چیز تھی کہ مجھے نا آپ ایسا کر دیا کریں مجھے نہیں سب کے لیے کہ ایک آؤٹلائن ہمیں دی دیا گیا کہ آج ہم اس چیز کے اوپر لیکچر کریں گے یا کال اس چیز کے اوپر لیکچر کریں گے وہ ایسے نا پتہ نہیں چلتا آج کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا کال کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ایک آؤٹلائن ہو نا ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے یہ یہ والے لیکچرز کرنے اور ایٹ تھی لیکچر کے اینڈ میں ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم نے آج یہ یہ پڑھ رہا تھا اس کے اوپر برکنگ کرنے میں نہیں آؤٹلائن آوریڈی ڈیفائنڈ ہے وہ میں آپ کو لیکچرز جو ہے نا وہ شیئر بھی کر دوں گا یہ سارے لیکچرز جو ہیں یہ اینڈ آف سلائیڈز وغیرہ کے طور پر یہ تھوڑا سا سٹارٹ میں پہلے ایک دو ویک جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہے نا ارجسمنٹ میں اس کے بعد نیکسٹ میں بالکل ایجیکٹلی ویسے ہی جس طرح سے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا ویسے ہو جاتا ہے ابھی ہمارا جو نیکس ٹپ چیز بنائے نا ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کو سٹارٹ کرنا ہے میں یہ جو ساری بیسکس بنائی ہیں نا تک جو وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے صرف اس طرف موو کر جائیں جو پروڈکٹ ہنٹنگ والی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مین جو میں ابھی صرف یہ بنیاد بنا رہا ہوں سمجھ لیں کہ ہم نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے اپنی ایڈے آپ نے پورے کورس کو تو سٹارٹ میں ہم جیسے آپ لوگوں پاس ہوگی کوئی مسئلہ نہیں وہ جو اس میں یہ یہاں پر دیکھیں یہ ہم نے جو اپنا کام کر رہے ہونا ہے وہ اس طرح سے ورک کرنا ہے دیکھیں کی ورڈ ہے یا پروڈکٹ کی سرچ کرنی کمپیٹر نیلسز کرنی پروڈکٹ کی سورسنگ کرنی شیپنڈ پلان کیسے کرنا ہے اے پلس کانٹینڈ کو کیسے کرنا ہے لسٹنگ اور کریشن کے اپٹیمیزیشن کی سرچ کرنی ہے کوپن این پرموشنز ہے یہ سارے جو ہیں وہ سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کے سرچ سارے چیزیں ہو رہی ہوں گی یہ آپ کی ٹولز کی مدد سے ہو رہی ہوں گی یہ کی ورڈ سرچ پروڈکٹ ریسارچ کی ورڈ انیلسز جو ہے وہ یا کمپیٹر انیلسز جو ہے وہ سارے اس کے تھوڑ ہو رہے ہوں گے جو ٹولز کی مدد سے ہے اور یہاں سے جو ہے یہ آپ کی پروڈکٹ سورسنگ جو ہے وہ امالی بابا کے تھوک اس طرح سے کرتے ہیں یہ شپ اینڈ پلین جو ہے یہ آپ جب پروڈکٹ کو لسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنے ایمازون کے اوپر اس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو بجوان ہے وہ یہاں پر چل رہا ہوتا ہے تو یہ اسی طرح سے اوٹ لائن کا فلو ہے آپ کو فلو سمجھ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں آئی نو کہ تھوڑا سا جو بیسکس کو میں تھوڑا کروا رہا ہوں لیکن اس کو میں ابھی اگلی دس پندرہ میٹ میں اس کو پر شفٹ کر دوں گا جو کہ آپ جہاں پر میں نے آپ لوگو چھوڑا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹینکیو جی جی آہ صاحب مجھے بات کرنی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں اب یہ اکاؤنٹ کے بارے میں تو اس کے لئے کون تھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے آپ کو سین ایسی ریکوائیڈ ہے اپنا سمارٹ کارڈ جو چپ Brock Panel Guard ہے وہ آپ کو بینک اکاؤنٹ اس کے اوپر اڈریٹس آپ کا سیم ہونا چاہیے جو آپ کا سین ایسی کے اوپر سیم گا چاہیے اس کی اوپر چلیں اکثر کا نہیں بھی سیم ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کا جو جو آپ سینٹرل اکاؤنٹ میں اور جو بینک کے اندر جو آپ کا جو اڈریس ہے وہ اگزیکٹ سیم ہونا چاہیے کیونکہ بینک کی سٹیٹمنٹ کے خودتہ هو ایمازون آپ کے اٹریس کو ویریفائے کرے گا ٹھیک ہے ایسا میں تو پاکستان کیوں لیکن ابھی UK موف ہو گئی ہوں تو وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ میرا تو کارڈ پاکستان کہے اور نہیں پھر آپ کو نا پھر یہاں سے اگر آپ کو UK سے اگر پاکستان کی ڈیٹیلز پہ بنوانا ہے تو آپ بنوا سکتی ہیں لیکن وہاں پہ آپ اپنے ریال ٹام اکاؤنٹ کو وہاں پر پاکستانی کریڈنچل والے اکاؤنٹ کو وہاں پہ ایکسیس نہیں کر سکتی اگر آپ وہاں پر پاکستانی ڈیٹیلز والے اکاؤنٹ کو ایکسیس کریں گی تو وہ کلوز ہو جائے گا آپ کا یہاں سے وہ آپ کا بند کر دیں گے ہاں آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ کے پاس اگر یوکے کا پاسپورٹ ہے تو اس کے اوپر آپ یوکے کی کریڈنچلز پہ یوکے میں ہی اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں یوکے کی ساری ڈیٹیلز لگائیں میرے ابھی چار سال ہوئے نا تو پانچ سال میں بریٹیش پاسپورٹ ملتے ہیں تو ابھی تو مجھے نہیں ملا تو وہ پھر مس اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ نے اگر پاکستانی ڈیٹیلز پہ بنانا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ وی پی این یوز کریں یا وی پی ایس یوز کر کے پاکستانی ڈیٹیلز کے اوپر بنا لیں یا ایسا کر لیں کہ یہاں پر کوئی آپ کا بھائی ہے یا کوئی اس طرح کے ہیں وہ ان سے ان کے نیم پہ بنوالیں اور اس چائلڈ اکاؤنٹ کے ایکسیس اپنے پاس رکھ لیں وہاں پہ چائلڈ اکاؤنٹ کے طور پہ آپ اس کو اپن کرنیں گے ریل ٹیم اکاؤنٹ کو اپن نہیں کریں گی ہاں اس کا چائلڈ اکاؤنٹ پہ بلکل اگزیکٹلی ویسی ہوتا ہے جیسے آپ کا ریل ٹیم اکاؤنٹ پر فارم کر رہا ہوتا ہے میں ابھی بہت چھوٹی ہوں میں ایک کلاس سٹوڈنٹ ہوں میرے پاس نہ تو میرے پاس میرا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے تو پھر میں کس کا یوز کروں گی آپ اپنے بھائی کے نیم پہ اپنے پیرنٹس کے نیم پہ کسی پہ بنا سکتی ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز کو یوز کر کے بنا سکتی ہیں انہی کے پھر نیم مطلب سمجھ لیں ان کا اکاؤنٹ وہ کریٹ ہوگا آپ اپنے اگر والد کا بنا رہی ہیں تو پھر جو ہے وہ انہی کے انہی کا سین ایسی انہی کی بینک کی ڈیٹیلز ہے اور وہی جو جس آپ گھر میں رہ رہے ہیں وہاں کی ساری ڈیٹیلز آپ کی یوز ہوں گی ایڈریس کے دور پہ اور یوٹیلٹی بل بھی وہاں کئی ایک یوز ہوگا اگر ان کیس کے امازون آپ کو کراس ویریفکیشن کے لیے کال کرتا ہے تو سر میں نے فیرر اکاؤنٹ کے بارے میں انفرمیشن لے نہیں تھی میرا کاؤنٹ بن گیا ہوا تو اس کا جو لاس پر انٹرویو آتا ہے تو وہ بارہ جولائی کو انٹرویو تھا اس کا ٹھیک ہے تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس کے پوائنٹمنٹ کینسل ہو گیا بھی اٹھاراں کو اس کے بارے میں کچھ گائٹ کیجئے انہوں نے نئی نئی اپوائنٹمنٹ دی ہے اٹھاراں کی بس ٹھیک ہے وہ اٹھاراں کو آپ کو جو کال کریں گے نا اس میں جو جو ڈاکومنٹس آپ نے ایزا پروف سممٹ کروائے ہوئے تھے نا وہ آپ کے پاس ہونے چاہیئے پرس کر رہے آپ کا سی این ای سی آپ نے دیا تھا یا بینک کی نو بھی سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیئے وہ آپ کا نام سی این ای سی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں اس کا سکرین شوٹ لیں گے کیا آپ کے لیپ ٹاپ سے یا ادھر سکرین شوٹ لے کر اے وہ اپنے پاس سے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے سامنے رکھیں وہ آپ کی تصویر بیک اینڈ پہ اور سی این ای سی کی تصویر بھی لے لیں گے اور اسی طرح جو بینک کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ سے پروس ویریفیک کروائے لیں گے جی سر تو وہ اس کے لیے اپلیکیشن لازمی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اگر موبائل میں ہوتا ہے اس کی ایپ کس کی ایپ ہے یہ سیل ار امازون کی علیدہ سے یہ اپلیکیشن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی نہیں نہیں ڈائریکٹ آپ جو ہے وہ 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 وہاں سے لے لیپ ٹاپ کے ثروہ اپن کر سکتے ہیں سر پسی دفعہ بھی نہیں نہ جائن ہو اس طرح اسی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا وہ بیسمنٹ کا ٹائم تھا پھر وہ کینسل ہو گئے وہ مجھے نہ وہ ایک دفعہ دوبارہ وہ بھیجیں کہنا میں سکرین شوٹ مجھے بھیج دیجئے گا میں بعد میں اس کو چیک کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پہ مینشن تو دی کیا سکائپ کے اوپر تو نہیں لیتے وہ نہیں سر ادھر ہی تھا مجھے بعد میں پتا چلا کہ شاید اس کے لیے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے پھر وہ جائنڈ ویڈیو کا اپنی پڑتی ہے اچھ چلے وہ مجھے بیجی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ مجھے سکرین شوٹ بیجی ہے اور سر جنہوں نے نیب رہا ہے ان کو تو پھر آپ نہیں سکھانا ہے نا جی جی میں نے سکھانا اب تک تو وہ کریئٹ کرنا وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے ریال ٹیم ڈاکومنٹس موجود ہونے چاہیے چیزیں ہونے چاہیے آپ کا کریٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ کا ہونا ضروری ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آن ہوں ٹھیک ہے اس کے تھوڑھ جو ہے وہ ہم اپنا وہ کریئٹ کریں گے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز والا جو سار امازون کے علاوہ جو ہم بنا سکتے ہیں وہ تو آپ کا اس وہ ہے نا اکاؤنٹ وہ والے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی سروس کو لسٹ کرنا ہے ان کے پر بلکل بنا سکتے ہیں آپ اور ان کے پر بنائیں گے آپ لوگ ان کے پر بھی آپ بتائیں گے نا جی جی بلکل ہم بتاؤں گا وہ اینڈ آف دس کورس جو ہے جب آپ یہ سارے سکل سیکھ لیں گے پھر ان کو کس طرح سے لسٹ کیا جاتا ہے وہ آپ میں بتاؤں گا جی اور وہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ کوئی آپ کہہ گا ڈاک آنے میں کوئی کورڈ وغیرہ اوپا آئے گا آپ کے اوپا سر وہ میں نے پتا کہ ہر جگہ بھی نہیں جو اڈریس آپ نے مینچن کیا ہوگا وہ وہاں پر آج ہفتہ ہوگا جو بھی اڈریس آپ نے مینچن کیا یہ بانہ تو بھی نہیں تھا وہ اب وہ شاید آپ کروس ویریفائی کرنے کے بعد نہ انہوں نے ڈاکومیٹ کی ویریفیکیشن مانگی ہے نا ڈاکومیٹ کی ویریفیکیشن کے بعد آپ وہ بیجیں گے اگر ابھی تک نہیں رسیب ہوا نا تو وہ ڈاکومنٹ کی ویریفکیشن کے بعد مانگیں گے اسلام علیکم سر جی جی بالکل سلام سر میرے پاس لیپ ٹوپ نہیں ہے تو ابھی اس کی ضرورت ہے یا کیونکہ نیکس مند تک میرا رینج ہو جائے گا چلے نیکس مند تک اگر رینج ہو جائے گا تو کوئی شو نہیں ہے لیکن جیسے ہماری کلاس سٹارٹ ہوں گی آگے پروڈکٹ ہنٹنگ کی تو اس میں جو ہے نا وہ پھر آپ کو ضرورت پڑے گی اچھا جی اور دوسرا سامیکم شہر آپ جو بینک کا کہہ رہے ہیں تو میرا وہ دن بینک میں اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو اب بھی اس کی ضرورت ہے اس کی بھی ابھی ضرورت ہے جی بینک کی ریکوارمنٹ ہے بینک کی ریکوارمنٹ ہے چلے ٹھیک ایلو سر جی جی سر میری باس نے میرا ناکھ کی کارٹ جنگی ہے وہ تو پھر وہ یا پاسپورٹ ہے تو پھر پاسپورٹ پہ بن سکتا ہے آپ کا سر میرا پاسپورٹ بھی نہیں ہے پھر آپ کو جو بنوانا پڑے گا اور سمارٹ کارڈ بنوانا پڑے گا سمارٹ کارڈ چپ والا کارڈ چلتا ہے سمارٹ کارڈ یہ چپ والا کارڈ چلے گا اچھا تینکیو سر جی اسلام علیکم سر جی والم سلام علیکم سر ہماری واضح آ رہی ہے آپ کی سر جی جی آ رہی آ رہی سر یہ پوچھنا تھا یہ اکاؤنٹ اوپنی کا کتنی دن کا پروسیجر ہوتا ہے سر یہ منیمم پندرہ دن سے لے کے ایک مہینے تک جا سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے داکومنٹ کی ویریفکیشن میں جو ایک کتنا ٹائم لگ رہے ہیں جو مطلب کوئی نیکس کرنے کا کوئی پروسیجر ہی سیکھ سکتے ہیں جو ٹولز وغیرہ جو پروڈکٹ ہنٹیں کے لیے یوز کریں گے چلیں اس کے بارے میں میں آپ لوگوں بیس پارٹ بتا دیتا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے دیا جائیں گے آپ کو فسٹ منت کے لیے ٹھیک ہے وہ فری آف کاؤسٹ ہوں گے وہ اسی میں انکلوڈڈ ہیں وہ اگر آپ خود بائے کرنے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ آئی ٹھنک سو تقریباً یہ دو یا تین ٹولز جو ہیں وہ تین ہزار چار ہزار تک ملتے ہیں چار ہزار سے پانچ ہزار تک ہے تو وہ 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 یہ فری آف کاؤسٹ جی جی یہ فری آف کاؤسٹ ایزا فیور سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم آپ کو جی ٹولز ہیں وان مانت کے لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے پر پریکٹس بھی کر لیں سروں اس ٹول کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ آگے آگے والے لیکچرز میں سارا کچھ یہ ہی ہے یار ابھی تمہیں بیسک سے آج والے لیکچرز میں نہیں ہوگا میں ابھی ابھی اس کی طرف آ رہا ہوں میں اسی کی طرف میں یہ تھوڑی سی بیسکس بنا رہا ہوں صرف اس کے بعد آپ لوگا یہی کام سٹارٹ ہو جانا ہے چلو سار اسلام لگتا ہوں جی جی ہلو سر اوکے سر جو آپ نے اس دن کا پر اوپن کرے تو وہ وہاں پہ آتا ہے نا یوکے ڈلیور ہم آرے تو یہاں پہ پاکستان ڈلیور ہی آ رہا ہے ہم اس کی لیسٹ اوپن ہو جاتی ہے لیکن ایمازون کے آگے وہی آتا ہے آگے اچھا چلے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں دیکھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اوٹ کی علاق سے آمازون ڈاؤنوڈ کرنا ہوگا یا اسی سے گوگل سے ڈائریکٹ جا کے رسرچ کریں گے گوگل سے ایمازون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے یا ایمازون ڈاٹ کام کے اوپر جا کے سرچ کریں گے تو وہ اس کے اوپر ڈائریکٹ آ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے کھول ہے میں نے کچھ بھی نہیں کی ایمازون ڈاٹ کام کھول ہے یہ ڈائریکٹ آپ کے پاس سارے دیکھیں آپ کے نیو یورک ہا رہا ہے ہمارے پاکستان ڈلیورک نہیں آتا ہمارا اس طرح کا نہیں آتا اچھا وہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں ڈاؤنوڈ کیا ہوگا نہیں 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 الگ سے سے ڈاؤنلوڈ یہ پلے سٹور سے نہیں ہوتا یہ ایک ویب سائیڈ ہے جس کے طرح ایمازون ڈاٹ کام کی وہاں سے میں نے اوپن کیا کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ کہاں سے یہ بسکلی کہاں سے ہوگا یہ یہ دیکھیں یہاں یہاں پر آپ جائیں گے یہ یہاں پر آپ جیسی یہاں پر ڈیلیورٹو پاکستان کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب میں نے وہاں کے کسی سٹی کا یو ایمازون ڈاٹ کام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہاں کسی سٹی کا کوڈ ڈالنا ہے یہ یو ایس کی میں یہاں پر نیو یورک پوسٹل کوڈ لکھتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈیفرنٹ پوسٹل کوڈ ہے ان میں سے میں کوئی سا بھی پوسٹل کوڈ پک کر لیتا ہوں فرض کر یہ والا پک کر لیتا ہوں یہ سارے نیو یورک کے ہی ہیں میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں یہ جو ہے یہاں پر آ کر پیسٹ کر دوں گا اور یہ اپلائر کا بٹن ہے اپلائر پر جیسے کلک کروں گا تو یہ جو ہے یہ میرا آرڈی یہاں پر یہ چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے کرنے کا طریقہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں ایک میری یہ دیکھ لیں یہاں پر دیکھیں پاکسان ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں پہلے سٹارٹ میں نا دیکھا بھی دیتا ہوں جی جی والیکم اسلام اچھے جو قویشن کر چکے ہیں وہ اپنے آپ کو میوٹ رکھیں تاکہ بیچ میں جو ہے نا وہ آپ لوگ کی ریکارڈنگز کا مسئلہ نہ ہو زیادہ زیادہ بچ میں نوائز آئے گی تو پھر آپ لوگوں سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی جی جی ون بائی ون آپ کو ایک جو قوشن کر رہے تھے وہ کریں ابھی اس کے بعد میں ابھی سٹارٹ کروانے لگا ہوں آگے نیکس جو ہے میں ابھی دیس یہ میں نے پاکستان سیلیکٹ کی ہے یہاں پہ میں یہ سارے بھی اپنے بات کر رہی ہوں میں نیو کمر آدمی فرس کلاس ہے جی 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 سر آپ بہت اچھا بھی کل میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ تقریباً کافی لیٹ لیکشز ڈاؤن لوڈ ہوئے تھے وہ میں ابھی مکمل طور پر سننے ہی سکی لیکن مجھے کافی سمجھ آ گئی ہے یہ ابھی آپ بیسک سے ہی سٹارٹ کرے تھے اچھی سمجھ آ رہی ہے درمیان میں اکاؤنٹس کی بات سٹارٹ ہو گئی ڈاکومنٹیشن کی ہو گئی تو نیو کمر یعنی ایز نیو کمر ہم لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں نا یہ کیا ہے نا جیسے سٹارٹ تھا اس کو اگر رکھیں وہ زیادہ بیٹر ہے نا چلیں وہ وہ آپ آپ کی پاس جو ریکارڈنگز ہے نا اولڈ پڑی ہوئی وہ آپ سنے گی نا اس کے اندر بھی میں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں اس میں نا اکاؤنٹس سے لیٹڈ تو وہ آپ کو اس میں بھی سمجھے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو ایڈریس ہوگا وہیں آپ کا اکاؤنٹ جو مطلب بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ہونی چاہیے نا ایڈریس کی آپ کا جو ایڈریس آپ سیلر سنٹرل اکاؤنٹ میں دے رہے ہوں گے وہ ہی وہی ایڈریس جو ہے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے سر اور وہ ایک اور آپ نے کرنی ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے جب آپ نے نکلوانی ہے تو وہ کلر کی سٹیٹمنٹ نکلوا لیں اور اگر پوسیبل ہو تو اس سٹیٹمنٹ کے نیچے جو ہے وہ مینجر کے سائن کروا لیں یا ادھر سٹیمپ کروا کے سائن کروا لیں اس کے ایڈی کارڈ تو جو ایڈریس اور جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ چینج ہے نا ایڈریس چینج ہے تو اب اس سٹی میں ہیں ہم شیخ پورا تو ادھر بنوا لیتے ہیں اکاؤنٹ نمبر نا نیا جی وہ کروا لیں کوئی اشو نہیں ہے لیکن یہ میک شور کرنا ہے آپ نے کہ وہ ایڈریس آپ کا سیم ہونا چاہیے وہاں پہ بلکل اسی سیم ایڈریس سے کیا رہی ہیں جی جی بلکل بلکل ٹھیک ہے پھر جس نام نیکم صورت ہے جی جی بالکل مستعب جی جی بالکل مستعب میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا لیکن وہ سعودی میں ہوتا ہے نا تو ادھر وہ الیکٹریکل جو جو ساوٹس نہیں ہوتا نا وہ گورمنٹ ٹے کرتی ہے تو اس کے بلکل کی وجہ سے تو کوئی کنفیجن نہیں ہونے کیس جگہ پہ سعودیہ میں آیا تو وہاں پر تو یہ الیکٹریکل نہیں ہوتا نہیں سعودیہ کا میں ڈیفرنٹ ٹیکنیک بتاؤں گا سعودیہ سے بھی آپ یو ایس کا اکاؤنٹ اپنا کر سکتے ہیں سعودیہ کی ڈیٹیلز کے اوپر وہ اس سے ریلیمنٹ میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ آپ جو ہے نا وہ وہ اس کے اکارڈنگ نہیں بنا لیجئے گا ابھی جو یہ اکاؤنٹ میں سکتا ہوں گا وہ پاکستان کی ڈیٹیلز کے اوپر ہے سعودیہ کی ڈیٹیلز پہ نہیں ہے سعودیہ کی ڈیٹیلز والی میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کو بڑا بنوا لیجئے گا اس طرح سے میں نے یہ پوچھنا سکتا ہے کہ یہ پوچھنا سکتا ہوں یہ پوچھنا سکتا ہے دیکھیں آپ لوگ اپنی ریکارڈنگز کا ایشو آئے گا پھر بعد میں جی اب پوچھیں ایک ایک کرتے پوچھیں اسلام علیکم سر بلال بات کر رہا ہوں اٹک سے جی جی اچھا سر یہ میں نیو سٹوڈنٹ ہوں آپ کا تو یہ سر یہ بتائیں شاپی فائی کیا چیز ہے سر جس کے بارے میں شاپی فائی بھی اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ ایک اپنا آن لائن ویب سائٹ ٹائپ سٹور کریٹ کرتے ہیں اور اس کے پر موسٹی راپ شپنگ ہوتی ہے اور راپ شپنگ بھی الی ایکسپریس کے طرح موسٹی اٹیچ ہو کر ہو رہی ہوتی سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ایمیزون سیلر سینٹر اکاؤنٹ بنایا ہے تھوڑا سا بنایا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے میرا غلط ہو گیا مجھے بتا سکتا ہے غلط یہاں پہ صرف آ رہا ہے کہ بزنس انفرمیشن سیلر انفرمیشن بل یہ ٹھیک میں کر رہی ہوں یا بس اب 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 ابھی ویٹ کریں ابھی ویٹ کریں ابھی میں یہاں پر بولوں گا نا تو وہ پھر بہت سی کنفیون کرے گی ابھی آنے والی لیکچرز کا ویٹ کریں ابھی یہاں پر ابھی آپ کریٹ نہ کریں کچھ سے کریٹ کریں گی تو کچھ غلطی کر بیٹھیں گی کیونکہ اس میں آپ نے ریال ٹائم اپنا کریڈٹ کارڈ بھی اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ کریڈٹ کارڈ کی ویریفکیشن کے لیے وہ آپ سے ون ڈالر چارج بھی کرے گا ٹھیک ہے مطلب دو سو روپے جو ہیں وہ چارج کر رہے ہوں گے اس کی ویلیڈیشن کے لیے اس اندر کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہونے چاہیے تو وہ اکاؤنٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے بزنس اکاؤں نہیں کریٹ کرنا بزنس اکاؤنٹ میں جائیں گے تو پھر بزنس ڈیٹیلز دینی پڑیں گے اور وہ ویریفکیشن میں چلا جائے گا اور اس صرف سے اکاؤنٹ نہیں ہوگا ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں اس طرح سے کرنا سلام 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 بھی لیکنس سلام بھی لیکنس دیکھوself میں اور ریٹیلز بھی چک ہوں وہ وہاں میں گروپ کے دوبارہ ری پیسٹ کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میں بھی ہی دوں گا چلیں ابھی ہم آپ نے لیکچر کی طرف واپس آتے ہیں لیکچر کی طرف واپس آتے ہیں جو سارے کسٹنز جو ہیں وانسر ہو گئے ہوں گے جی جی بالکل اسلام آپ نے آپ کو ساتھ ساتھ میوٹ رکھیں آپ نے آپ کو ساتھ ساتھ میوٹ کر دیں جو کسٹنز کر چکے ہیں ممید سر ہونگ کونگ سے بھی بتا دیں کہ کیسے اکاؤنٹ کریئٹ اچھا ہونگ کونگ سے کیسے کریئٹ ہوگا وہ چلے میں اس کس سے بتا دوں گا کہ وہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے ان کی ڈیٹیلز کو یوز بھی ویسے ہونگ کونگ سے میں نے کبھی ایک اکاؤنٹ کریئٹ نے کیا لیکن میں کوئی دیَل دیکھ کے پھر آپ کو بتا سکوں گا لیکن اگر آپ نے پاکستانی پھر جس طرح سے میں اکاؤنٹ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے پاکستانی risen ہے۔ turkey کہ ő سر پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ یکئے کا بھی بتاؤں گا بلکہ آپ لوگوں کو کمپنی کس طرح سے کرتےória یوکے کے اندر وہ بھی بتاؤں گا اپنا ٹریڈ مارک کیسے ریجیسٹر کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کمپنی کے بیسز کے پر آپ نے اپنے بیٹیل میں سمجھاؤں گا جی اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بینک اکانٹ بلکل ایکٹیو ہے ایسا کہ ایٹی ایم کار ملو ایکٹیو نہیں ہے کوئی ایشو ہے ایشو ہے ایٹی ایم کارڈ لازمی ہے اور کریڈ کارڈ کا ہونا یا یا ڈابیٹ کارڈ میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کا ہونا ضروری ہے ہجہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن بھی ضروری ہے ہجہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز آن کروانی ہیں اس میں آپ میں اپنے's کے اٹیا illustrated کو ίہا ایک دفعہ ہ сама کینگی ہے نہیں بینک والوں کو بتا دیں گے وہ آپ کے انٹرنیشن ٹرانزیکشن آن کر دیں گے اچھا کر دیں عائصا جی سیکنڈ لی بات یہ آپ نے بولا تھا کہ جو ڈراب شیپنگ ہے یہ بات نہیں ہے وہ ڈراب شپنگ ہوتی نہیں ہے سجی دیکھیں آپ نے ایمازون کے ایٹوزی میں تو کام بتانا سن جانا سکھانا یہ ایمازون میں شامل نہیں ہے ایمازون کے کچھ پولیسیز کے اندر آتا ہے یہ وہ اس کو کچھ ڈیفرنٹ ٹیکنکس کے طرح کیا جاتا ہے اور یہ ایک ڈیفرنٹ پوری علیدہ سیپریڈ ڈومین ہے جس کے طرح یہ کیا جاتا ہے وہ ایک علیدہ پورا کورس بن جاتا ہے یہ والا ایک علیدہ چیز ہے علیدہ گروپ شپنگ کی کلاسیز علیدہ ہوتی ہیں انس کی علیدہ کورسیز بغیرہ ہوتے ہیں جی جی اس کی سیپریٹ ہوتی ہیں اس کی سیپریٹ ہوتی ہیں اور سجی سیکلی بات یہ میری ایک ریکویسٹ تھی جس طرح ہمارا یہ بناوا گروپ بناوا ہے بارسپ کا سجی کوئی بھی ہمیں اپ لائنر یا کوئی سینیز آگے ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی گاڈلین دیا کرے کوئی ٹپ دیا کرے ہم جتنے بھی فیلوز ہیں ہمارے معنی میں کوئی بھی سوال ہوتا ہے ایک سوال کرتا ہے ہم سبھی ملکر کچڑی بناتے ہیں کچڑی بنا کر سبھی اپنے نکاح میں لگ جاتے ہیں قریباً ایک منت ہو گیا ہے ای تینک ملک کے ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی سوال ضرور ہے جو ہمارے لاسٹ لیکچر ہو چکے ہیں تین سے چار دیکھیں اس کا مقصد مقصد دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بس ریکارڈنگز موجود ہیں جس کے کوئی قویسٹنز ہیں وہ کلاس کے اندر تو لازمی کریں ٹھیک ہے میں نے کلاس کا مقصد یہ رکھا ہے آپ لوگ کے لیے گھنٹہ میں نے ایکسٹینڈ کر دی اپنی کلاس کے آپ لوگ کے کوسٹنز جو ہے وہ میں گھنٹے میں ڈیل کیا کروں گا تاکہ وہ جو ہے وہ دو ویک سے چار دیلی بیر کیونہ ہی ٹائم دیا جاتا گروپ میں کوئی رنس یا پھر کوئی لینک یا کوئی ٹپ شکر جی ابھی واضح آ رہی ہے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہاں پر میں موجود ہوں وہاں پر سینئرز بھی موجود ہیں وہاں پر جو ہے وہ پورا ایمٹی سے لے کے ہر بندہ وہاں پر موجود ہے اور آپ کے ریل ٹائم کوئریز کے لیے آپ کو کوئیسٹن پیسٹ کریں اس کو پر پھر خود تبصرہ نہ کریں اس کو پر خود کوئی وہ نہ سٹارٹ کر دیں تاکہ وہاں پر جو ہے وہ ہم آپ کو آنسر کر سکیں وہاں پر ڈیٹیل میں کیونکہ اکثر اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی قویسٹن کا آنسر آ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو وائس نوٹ میں یا کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کا قویسٹن ہو وہاں پر آپ پیسٹ کر دیں اور ایک کوشش کر لیں کہ اس قویسٹن کا نمبرنگ دے لیں قویسٹن وان ٹو تھری فور اس طرح سے کر کے آپ قویسٹن ڈال دیں اس کا میں ایک ہی وائس نوٹ بنا کر آپ کو بھیجوں گا تو وہاں پر بسکلی اس کا یہ مقصد ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ بجائے فائدے کے وہ جو گروپ ہے وہ بہت زیادہ چیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو چیٹ آلاوڈ نہیں ہے وہاں پر وہ کوشش کریں اور لیٹ نائٹ تک چیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور لیٹ نائٹ تک وہاں پر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ افیشل ٹائمنگ آپ نوٹ کر لیں کہ دس سے لے کے چھے بجے تک آپ کی افیشل ٹائمنگ ہے جس کے اندر آپ میسیج کریں گے ٹھیک ہے تو ویکنڈز کے اوپر آپ کوشش کریں نہ کریں کیوں کوئی ویکنڈز ہارو کاف ہوتا ہے تو میک شور کریں کہ اس میں جو ہے نا کریں نارمل ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے وہ چھے سے دس سے لے کے چھے بجے تک جو ہے وہ نارمل یا میسیج کر لیں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی آنسر مل جائے گا تو ریل ٹیم آپ اگر پوسٹ کریں گے تو اس آنسر ملے گا آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا سٹارٹ میں تھوڑا سا ہوتا ہے کچھ نیو ایڈ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کسی چیزیں تو وہ تھوڑا سا سیٹل ہونے میں تقریباً ایک دو افتے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ایسے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر انشاءاللہ طالعہ ہم اس کے باقاعدہ اس کے پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے سر وہ جو گروپ میں ہوتے ہیں وہ ہی بول کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ خود سے ہی اس پہ دے رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے جو گروپ میں جن کو کچھ پتا ہے وہ خود سے ہی لگے ہوتے ہیں اس میں بات کرنے جی جی وہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ تھوڑا سا وائیڈ کریں ان چیزوں کو تاکہ ہم جو ہے وہ صحیح مطلب ایک جو گروپ کا ایک ملنی چاہیے جی 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 بس ابھی 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 اس کو کلوز کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے کسٹن سے جو ریال ٹیم کسٹن سے وہ ڈیل ہوگی اینڈ میں کر لیا کریں یہ لیکچر کے چلیں اب اندر کے بعد ایسا ہی کروں گا ٹھیک ہے چلیں جی ہم جو ہے وہ اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد جس کا کسٹن ہوگا وہ اینڈ پہ میں جو اینڈ پہ اس کو ڈیل کروں گا جی جی اب جس اس کا بھی کوسٹن ہے وہ اینڈ پہ جی 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 والکم اسلام یہ لاسٹ کوسٹن ہے جی جی والکم اسلام جی والکم اسلام جی والکم اسلام سر میں جو نیو سٹوڈن ہوں تو میں نے آج ریجسٹر کروائے تو اس سے پہلے کی کلاسز تو میس تو نہیں ہو گئی زیادہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں میس ہوا آج میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں میس ہوا ٹھیک ہے اور باقی آپ کو اس ریکارڈنگز اور ڈیٹیلز میں آپ جا کے ایک دفعہ دوبارہ بھی سن سکتی ہوں اچھا جی ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے ہم یہ جو ہے وہ چینج کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ ڈیلیور ٹو اس میں آگے اور یہاں پر آپ کسی بھی کنٹری کا جس سٹی کے اندر ہوں گے یا جس کنٹری کے اندر ہوں گے اس کے اس اس کا یہاں پہ پوچٹل کوڈ ڈالیں گے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جس کنٹری کا کام کر لے فرض کرتے ہیں یو اےس کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پرڈکٹس اسی کے اندر بک رہی ہیں میں یہاں پر نیو جارڈ کا کیوں ڈال رہا تھا میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ آپ یہاں پر جو ہے اپنا پوچٹل کوڈ ڈالیں یہ دیکھیں پوچٹل کوڈ نیو جارڈ کا یہ ہے میں نے جیسے اپلائے کیا تو یہاں پر وہ دیکھیں we will use your selected location to show all products available for the United States ٹھیک ہے وہ تمام products جو US کے اندر available ہیں وہ ساری ساری products مجھے دکھائے گا تو سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے product hunting کے اندر وہ یہی کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ والی جو location ہے وہ اپنی change کرنی ہوتی ہے جس country کے اندر کام کریں فرض کریں UK کے اندر ہوگا ڈاٹ code UK کے marketplace ہے تو وہاں کے کسی city کا ہم نے code ڈالنا ہے اگر ڈاٹ کام کی marketplace ہے it means کہ وہ marketplace کون تھی ہے وہ US کی marketplace ہے تو وہاں کے کسی city کا یہاں پر میں Texas کا بھی ڈال سکتا ہوں یہاں پر میں Washington کا بھی ڈال سکتا ہوں یہاں پر میں New York کا بھی ڈال سکتا ہوں کوئی سی بھی city کا وہاں پر میں code ڈال دوں گا تو وہ جو چیز ہوگی وہ یہاں پر آپ کو یہ جو ہے وہ نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو وہ اب یہاں پر میں plastic اینگرز اگر لکھتا ہوں تو وہ تمام sellers جو کہ US کے اندر بیچ رہے ہیں plastic اینگرز وہ نظر آ رہے ہیں یہ مجھے بھی ایسی نظر آ رہا ہے جیسے کہ US کے لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تمام پروڈکس مجھے ایسی نظر آ رہی ہیں تو یہاں پر دیکھیں plastic اینگرز میں نے جیسے لکھا ہے تو یہاں پر یہ دو ہزار ایک لفظ لکھا وہ آ رہا نیچے اگر یہ یہاں پر دیکھیں آپ میں جیسے plastic اینگرز لکھا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ 2000 ریزلٹس مجھے شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس plastic اینگرز کے اوپر تقریباً دو ہزار لسٹنگز ہوئی ہیں یا دو ہزار لوگ بیچ رہے ہیں جو کہ یہاں پر اس plastic اینگرز کے کیورڈ کے اوپر بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پر شو ہو رہا ہے تو اسی طرح سے میں ذرا وہ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں آپ کہ وہ کون کون سی مارکٹ پلیسز ہیں جہاں پر جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پر جا کے لکھیں گے نا امازون سیل ڈاٹ امازون ڈاٹ کو ڈاڈ یو کے یا کچھ سب یہاں پر امازون ڈاٹ کام لکھ لیں گے اور اکاؤنٹ بھی یہاں سے create کیا جاتا ہے اسی طرح سے تو وہ میں بعد میں آگے جا کے جب ہم نے اکاؤنٹ create کرنا ہے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا بھی تو اگر آپ یہاں پر نیچے آجائیں تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون کون سی مارکٹ پلیسز میں یا گلوبلی کہاں کہاں پر ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ذرا چیک کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چار ریجنز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے ایس کے اندر ہے ایسیا کے اندر ہے میڈل اس اور یورپ کے اندر ہے مجھے اگر امازون ڈاٹ کو ڈاڈ یو کے کی مارکٹ پلیس کے اوپر کام کرنا ہے تو میں پھر اس لنک کے اوپر کلک کروں گا تو یہ امازون ڈاٹ کو ڈاڈ یو کے ہوگا اٹ مینز کے کیا ہوگا کہ یہ امازون ڈاٹ کو ڈاڈ یو کے اگر یہاں پہ یہ والا آپ آپ ادھر سے کام کر رہے ہیں ڈاٹ کو ڈاڈ اور یہاں پہ ڈیلیورٹو پاکستان آ رہا ہے اور اگر آپ وہاں سے کوئی پرڈکٹ منگوانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ کون سی مارکٹ پلیس سے آئے گی یو کے کی کسی سیلر نے وہاں پہ پاکستان میں بجھوائے گا اگر مارکٹ میں یہاں پہ کرتا ہوں تو میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام پورڈکٹ جو کہ وہاں پر بک رہی ہیں اور کون سے سیلر بنیچ رہے ہیں وہ یہاں پہ فرض کریں میں یہاں پہ جو ہے وہ کسی اور سٹی کا کوڈ ڈال دیں میں فرض کریں کہتا ہوں کہ منچسٹر کا میں یہاں پہ ڈالتا ہوں پوستل کوڈ یہاں پہ میننشن کرتا ہوں ہم ناست کچھ پسٹل کوڈ اٹھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا پوستل کوڈ میں کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر یہ جو ڈاٹ کوڈ آر یوکے کی مارکٹ بلیس ہے اگین آپ نے جو کنٹری سیلیکٹ کی ہوئی ہے اسی کا پوسٹل کوڈ وہاں پر ڈالنا اسی سٹی کا یہاں پر دیکھیں یہ منچسٹر آ گیا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں ڈاٹ کوڈ آر یوکے کی مارکٹ بلیس میں بیچ رہا ہوں اور وہ تمام پرڈکٹ سے یوکے کے اندر لسٹ ہوئی ہے وہ مجھے نظر آئیں گی اب یہاں پر جو بھی میں کوئی پرڈکٹ کا نیم لکھتا ہوں تو وہ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ یوکے کے اندر اتنے لوگ اس کو بیچ رہے ہیں یہ دیکھیں دوزار تیرہ لوگ جو ہیں وہ دو سو تیرہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیچ رہے ہیں تو یہ یوکے کے اندر یہ پرڈکٹ لسٹ ہوئی ہے اسی طرح سے جس بھی مارکٹ بلیس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلا جو ہمارے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کا پوسٹل کوڈ چینج کرنا ہوتا ہے کہ وہاں کی ساری پرڈکٹ مجھے نظر ہیں یہاں پہ آپ کو پایا ڈیفال ڈیلیور تو پاکستان نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے وہاں پر اسی سٹی کا کوئی کوڈ ڈالنا ہے اگر ڈاٹ کوڈ آڈ یوکے ہے تو اس کی سٹی کو یہ آپ پر کر لیں گے اگر جرمنی ہے تو جرمنی کی مارکٹ پلیس میں کریں گے تو یہ آپ نے اس مارکٹ بھی اس لنک پر جانا ہے ڈاٹ ڈی ای کے لنک پہ جانا ہے ٹھیک ہے میں اس کو بھی نیو لنک میں کر دیتا ہوں یہاں پہ اوپن یہ دیکھیں یہ ڈاٹ ڈی ای کا اپشن مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے جرمنی کی مارکٹ پلیس کے اندر ہوں اچھا ابھی ابھی کلیر ہوئی آواز اب چیک کریں اچھا ویٹ کریں میں ایک منٹ جی اب چیک کریں اب ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر آپ جس مارکٹ پلیس کے اندر ورک کر رہے ہوں گے اس کی کسی سٹی کا اپنے کوٹ ڈالنا ہے یہاں پہ دیکھیں امزون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے ہے تو آپ نے اس سٹی کا کوٹ ڈال دیا اس کا مطلب وہ تمام پرڈکٹس جو یوکے کے اندر لسٹ ہوئی ہے وہ مجھے یہاں پر نظر آئیں گی اسی طرح سے اگر آپ جرمنی ہے جرمنی کی مارکٹ پلیس پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو بائی پاکستان آ رہا ہوگا لیکن ہمیں تو اپنی پڈکٹس پاکستان کے اندر نہ بجوانی ہے نہ بیچنی ہے نہ مجھونی ہے ہمیں تو جرمنی کے اندر ہی رہ کر ہمیں جرمنی کی مارکٹ پلیس کو چوز کرتے ہوئے اپنی پر کو جو ہے وہ بیچنا ہے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ جرمنی کی مارکٹ پلیس کو چوز کرتے ہوئے جرمنی کی کسی سٹی کو یہاں پر ایڈ کریں گے یہ سب کو یہ پوائنٹ تو ہم میں نے جو آپ لوگوں سے یہاں پر چینج کروایا تھا جو میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ آپ نے ہر مارکٹ پلیس کو یہاں سے جا کے چوز کرنا ہے اور کلک کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے اس کی سٹی کا کوٹ ڈالنا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ اس سٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پوری کنٹری سیلیکٹ ہوگی مطلب وہ ساری پروڈکس جو سارے سیلرز نے اس کنٹری کے اندر لسٹ کی ہوئی ہیں وہ ساری مجھے نظر آ رہی ہوں گی یہاں بات اگایا آپ سو ساروں کلیر ہو گیا ہوگا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ ہول سیل کی یہ تھا کہ ہم نے ہول سیل پہ جب کام کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کوئی برینٹ اوڑنا ہے اس سے پرمیشن لینی ہے پرمیشن کے بعد جو ہے اس کی پرمیشن لینے کے بعد پرڈکٹ کو میٹو کرنا ہے میٹو کے بعد ہم نے ون بائی باکس کرنا ہے اور اس کے بعد آرڈرز کو جنریٹ کرنے یہ ڈراب شپنگ کا ایک میتھڈ ہے ایف بی اے ایف بی اے میں ہم نے کہا رکھ فل فیلڈ بائی ایمازون ہے ایف بی اے مینز کہ وہ فل فیلڈ بائی ایمازون یہ کہ آپ نے اپنی پرڈکٹ جو ہے وہ ایمازون کے ویرس تک پہنچا دینی ہے اس کے بعد آپ کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ ایمازون کے اوپر جو ہے نہ بولائے ہوگی کہ وہ آپ کو آپ کی وہ پرڈکٹ کو پک بھی کرے گا پیک بھی کرے گا ایف بی ایم کے کیس میں ہم نے کہا کہ وہ فل فیلڈ بائی مرچنٹ ہوگا اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کو صرف ایمازون جو ہے وہ اپنی پرڈکٹ لسٹ کرنا ہے دے گا اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اس کے بعد آپ نے پک پیک پیکنڈ شپ خود کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ دراز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ موسیلی ایف بی ایم ہوتا ہے آپ نے اپنی پرڈکٹ کو لسٹ کیا دراز کے اوپر اس کے بعد کی تمام ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے سٹارٹ میں ٹھیک ہے آپ اس پرڈکٹ کو اپنے گھر پر لے آتے ہیں فرد سکرن دس پندرہ بیس پرڈکٹ اپنے گھر پر رکھیں اس کے بعد ان پرڈکٹ کو آپ نے پیک پیک اینڈ شپ خود کر کے دراز کے آپ کے اوپر یا ویروز پہ پہنچانا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو جو خود آپ پیک پیک اینڈ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی اس کے اوپر اپنا لیبل جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو چیز کہلاتی ہے وہ ایف بی ایم کہلاتی اور ایف بی ایک ہے کہ فل فیلڈ بائی ایمازون ہے جو کہ جس میں ایمازون جو ہے وہ رسپانسیب ہل ہوگا آپ نے ایک دفعہ پروڈکٹ مینفیکچر کی اور ایمازون کے ویروز تک پہنچا دی اس کے بعد کی ساری ذمہ داری جو ہوگی وہ ایمازون کے اوپر آئے دو ہوگی ٹھیک ہے وہ فل فیلڈ بائی ایمازون ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ فل فل کر رہا ہوگا ٹھیک ہے رب نباس پانی اور چل پانی بھی ٹھیک ہے یہ جو چیز کہلے گی وہ ایف بی اے کہلے گی تو یہ ہمارا سٹارٹ کے لیکچرز میں سے تھا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے بڑا امپورٹن ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ میں آپ کو جو نیکس لیکچر ہے کہ ہمارے کون کون سے ٹولز ہیں جن کے اوپر ہم نے ورد کرنا ہے یا جن کے تھو ہم نے اپنی ورکنگ کو سٹارٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو آج سے جو لیکچر ہے وہ بڑا امپورٹن ہے اس کے بعد میں ایف بی اے کی کچھ پیسیز کے بارے میں بھی آپ کو ڈسکس کروں گا کہ پیسیز آپ نے کس طرح سے سیلیکٹ کرنی ہے یا کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے یہاں تک اگر کسی کا کوئی قویسٹن ہے تو وہ وہ بتا دیں یہ ابھی تک وائس کلیر نہیں ہوئی کیا سٹل وائس کا ایشو ہے کیا اچھا ٹھیک ہے یہاں تک سب کو کلیر ہے اچھا جی اب سے آپ سمجھ لیں کہ آج سے آپ کا جو ہے وہ پڑکٹ ہنٹنگ سٹارٹ ہونے جاری ہے جاری ہے بڑا موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے آپ سے سمجھ لیں کہ جو پچھلا تھا وہ سارا ایک قسم کا تھوڑا بہت میں نے ریوین کروایا ہے کچھ نیو سوڈنٹس جو کہ ہمارا ساتھ جائن ہوئے ہیں وہ یا جن کے کچھ لیکچرز بیچ میں سے ہمیں سو گئے تھے ان کے لیے وہ تھوڑے سا تھا باقی آپ کے آرڈرڈی لیکچرز آپ لوگوں پاس پڑے ہوئے ہیں وہ آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ابھی جو ہے وہ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ابھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے اچھا اس سے پہلے ذرا پرڈکٹ ریسرچ یا پرڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی اپنے کسی مارکٹ پلیس میں کوئی بھی پرڈکٹ کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو اس کی کچھ ٹیکنیکز ہوتی ہیں اس میں آپ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں فرض کریں آپ نے فیزیکلی کوئی دکان یہ شاپ کھولنی ہے تو اس میں آپ نے کچھ چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے کہ وہ پرڈکٹ کس طرح سے بکے گی وہ کدھر بکے گی آپ کی مارکٹ پلیس کیا ہوگی آپ فرض کریں ایک دکان موبائل شاپ سی اوپن کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ موبائل شاپ اوپن کرنے جا رہے ہیں تو آپ آپ اس کو چوز کریں گے کہ آپ نے کس چکا پہ وہ اپنی موبائل شاپ جو ہے وہ اوپن کرنے ہیں تو وہ جو موبائل شاپ ہے وہ زیر سی بات ہے آپ نے وہاں پہ اوپن کرنی ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہوگا اور کمپیٹیشن ہوگا ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی جب بھی پرڈکٹ ہنٹنگ کی جاتی ہے اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ڈیمانڈ اینڈ کمپیٹیشن ٹھیک ہے جس پرڈکٹ کی جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اور اس کا اتنا اس سے زیادہ جو ہے وہ لیس کمپیٹیشن ہونا چاہیے فرض کریں آپ نے ایک پرڈکٹ کسی سٹور بنا لیا ہے لیکن وہ سٹور جو ہے وہ پبلک سے آڈینس سے دور ہے ٹریفک وہاں پر نہیں آ رہی مطلب وہاں پر کوئی لوگ ہی نہیں آتے آپ نے بڑا عدیشان وہ بنایا ہے سٹور بنایا ہے یا کسی ٹاؤن میں فرض کریں بنا لیں آپ نے کسی مارکٹ پلیس میں نہیں بنایا لیکن آپ کا سٹور سب سے اچھا ہے تو کیا وہاں پر جو آپ لانچ کر رہے ہوں گے وہ کیا پرڈکٹ وہاں پر بکے گی کبھی بھی نہیں بکے گی کیوں کیوں کیونکہ اس کی وہاں پر ٹریفک ہی نہیں وہاں پر آڈینس ہی نہیں آ رہی کسٹمر ہی نہیں آ رہا آڈینس یا ٹریفک کا جب میں نام لے رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یا ٹریفک کا نام لے رہا ہوں تو ٹریفک انسنس کی کسٹمر کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کا کسٹمر ہی نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ وہ چوز کرنا ہوتا ہے جہاں پر آپ کا کسٹمر آ رہا ہو تو آپ نے وہ لوکیشن چوز کرنی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ میں اپنی شاپ کھولوں جہاں پہ آرڈی بہت سی شاپس ہوں جب شاپس وہاں پر بہت زیادہ ہوں گی تو اس کا مطلب وہاں پہ ڈیمارڈ بہت اچھی ہے وہاں پہ کسٹمر کی روٹیشن بہت اچھی ہے اچھا اب کیا جب روٹیشن آگی تو اس کے بعد سیکنڈ لفظ آتا ہے آپ کا کمپیٹیشن کا آپ جب دس دکانے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کمپیٹیشن بھی سب سے زیادہ ہوگا تو آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ایسی پرڈکٹس کو چوز کریں جہاں پر کمپیٹیشن جس میں مجھے کم فیز کرنا پڑے میں اپنا پروفٹ جو ہے وہ اچھا چوز کر سکتا ہوں تھرڈ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس پرڈکٹ کچھ نہ کچھ سیلز ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو سیلز میں وہ پرڈکٹ بکھتی ہو وہ کسی ٹرینڈ کو فالو نہ کر رہی ہو سیزنال فرز کریں سردیوں کی پرڈکٹ نہ ہو گرمیوں کی پرڈکٹ نہ ہو خوبصورت آپ گرمیوں میں نہ لانچ کریں گرمیوں کی پرڈکٹ آپ گرمیوں میں نہ لانچ کریں گرمیوں کی پرڈکٹ premier ک NORD فرز کریں کہ کوئی فیس ماسک ہے اور فیس ماسک کی ایک ٹرینڈ کو ریفزینٹ کر رہا تھا ہینڈ سنیٹائزر ایک ٹرینڈ کو ریپریزنٹ کر رہا تھا تو آپ ایسی پرڈکٹ کو تو نہیں لانچ کرنے جا رہے ٹھیک ہے تو وہ ساری تمام پرڈکٹس ہوں گی وہ ٹرینڈی پرڈکٹس ہوں گی ہم نے ہمیشہ ایک پرڈکٹ ایسی چوز کرنی ہوتی ہے جو کہ ایور گرین پرڈکٹ ہو سیزنل پرڈکٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ پرڈکٹ ہم نے چوز کرنی ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے تو ہم نے سٹارٹ پہ ہم نے بات کر لی اس کی ڈیمانڈ اچھی ہونے جائے یہ اس کا کمپیٹیشن لیس ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ پروفٹ مارجن اچھا ہونا چاہیے اس کی سیلز اچھی ہونے جائے یہ اس کا سپلائر ایزی مل جائے ٹھیک ہے یہ تمام فیکٹرز جو ہے وہ جب بھی آپ فیزیکل کوئی دکان کھولتے ہیں تو ان میں بھی یہی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے آن لائن اپنی پرڈکٹ کو جب بیچنا ہوتا تو ان میں بھی آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ پرڈکٹ جو ہے وہ کسی ٹرینڈ کو فالو نہ کر رہی ہو اس کا سرچ پوریم اچھا ہو منز اس کی ٹریفک اچھی آ رہی ہو اس کے اوپر اس کا پروفٹ مارجن اچھا ہونا چاہیے اس کے جو سپلائر ہے وہ آپ کو پروڈکٹ کا ایزیلی مل جائے اس میں آپ کو کمپیٹیشن لیس پیس کرنا پڑے اور اس کے بعد آپ ایک اچھے پروفٹ مارجن کے اوپر اس پروڈکٹ کو بیچ سکیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی جب پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ جو ہمارے پاس ٹول آتے ہیں وہ جو تین ٹول ہیں جن کے اوپر ہم ورک بھی کر رہے ہوں گے اور جن کی میں آپ کو ورکنگ کے اوپر سکھاؤں گا بھی کہ آپ نے کس طرح سے ورک کرنا ہے ایک ہمارے پاس ہے جنگل سکاؤٹ ٹھیک ہے جنگل سکاؤٹ کا جو ٹول ہے اس کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے یہ والا ٹول بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا آہ اور اس کے اوپر بھی آپ لوگ جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں جنگل سکاؤٹ جو ہے وہ ہمارا ایک ٹول ہوگا اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ ہمارا پاس سیلیم ٹین ہوگا یہ اس کے پر ہے ایک STEM کے ریزلٹس آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ اس کے جو ہے سب طورز ہے کی وٹ سکاؤٹ ہے اپرچونیٹی فائنڈر is liسٹنگ ای musste یہ سا رہی ہم یہاں سے ایکٹینشن گا یہاں پر جو اب اس طرح سے ایکٹینشن ہیں جو ابو یہاں پر کے سواللہ آپ کو ہیاں پر آپ کو اس کے اندرہ بار کر رہے ہوں گا ہی nieuم ٹین کی جو ایکٹینشن ہے وہ اس طرح سے کچھ نظر آتی ہے اور جو اس کا سرچ والیم 더 çیزیں جو ہیں وہ اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سیری برو میکنیٹ اپورچنیٹی فائنڈر یہ سارے اس کے سب ٹولز ہیں جو کے ویب سے ریلیٹڈ ہے میں سے یاد رکھیں کہ اس کا ویب سیپریٹ ہے اور ایکسٹینشن سیپریٹ ہے اس کا جو ویب ہوگا وہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگا ایکسٹینشن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگا تھرڈ پہ ہمارے پر اور یہ اس طرح سے ایکسٹینشن نظر آ رہی ہوگی یہ آگے میں آپ کو انسٹال کرنا بھی سکھاؤں گا اور جب اس کے پر ہم ورکر سٹارٹ کریں گے تو اس کے پر بھی آپ کی ورکنگ جو آپ سارٹ ہوگی یہ آپ کا کیپا جو ہے وہ موسٹی ہول سیل کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور یہ آپ کا کیپا کا سوفٹوئر ہوگا جس میں ہم ڈیٹا کو یوز کر رہے ہوں گے جس میں پرڈکٹ فائنڈر اور ایکسٹینشن کس طرح زرن کی جاتی ہے یا اس کے پر کس کیا جاتا ہے وہ ساری ہم اس چیز میں دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کے اوپر ہم نے ورک بھی کرنا ہے اور ڈیٹیل میں ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ بھی نہیں ہوں گے تو ایک چیز دیکھ لے کہ ہم جو پرائیویٹ لیبل کے لیے جو ہم اپ جی اب اب وہ اس آ رہی ہے اچھے کہاں سے آواز نہیں آئی تھی وہاں سے میں دوبارہ سے شروع کر دیتا ہوں جو میں ٹولز کے بارے میں بتا رہا تھا وہ وہ سارا پتہ لگ گیا ہے اچھے چلنے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس یہ جو تین ٹولز ہے ہی نہیں کے لاغنز بھی آپ لوگوں کو ملیں گے اور یہ جنگل سکاؤٹ کے ہیلیم ٹین کے اور جو کیپا ہے اس کے ٹولز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک ایک چیز یاد رکھیں کہ جو جنگل سکاؤٹ ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ٹول کنسیڈر کیا جاتا ہے جنگل سکاؤٹ اور ہیلیم ٹیم دونوں دونوں جو ہیں وہ زیادہ تر جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یو ایس اور یوکے کی مارکٹ پلیس کے اندر کام کریں باقی بھی یورپین مارکٹ پلیسز کے اندر یہ ورک کرتے ہیں لیکن جو ہماری دو مارکٹ پلیسز ہوں گی وہ یو ایس اور یوکے کے اندر ہے جس کے اندر ہم اپنی پرڈکٹ کو فائنڈ کر رہے ہوں گے یا اس کے ہمارکٹ پلیسز کے اندر بھی اور اسی طرح سے اگر ہم ہیلیم ٹین کی بات کریں تو اس کی جو ایکوڈیسی ہے وہ بھی نیر سیمیٹی فائی پرسنٹ ہے سیمیٹی سیمیٹی فائی پرسنٹ ہے ان میں سے کوئی سب ہی ایک ٹول ہمیں ورک کرنا آ جاتا ہے تو اس کے پر ہم ورک کر سکتے ہیں دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹول جو ہے ہیلیم ٹین بھی اگر آپ کے پاس خالی ایک ٹول ہے اس کے درو بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس جنگل سکاؤٹ ہے تو اس کے طرح بھی آپ ورک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی ایک ٹول کے طرح بھی آپ ورک کر سکتے ہیں لیکن ان دو ٹولز کا ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ریزرلٹس کا کمپیرزن ایک اچھا آج ہے ٹھیک ہے اور ہم ایک اچھا ایک 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 ریزرلٹ اکال کر اس کا کمپیرزن کر سکیں کیا یہ پرڈکٹ ہمارے کرائیٹریہ پر پوری اتر رہی ہوتی ہے ان ٹولز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ان ٹولز کی مدد سے ڈیفرنٹ سٹیٹس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے اپنے کرائیٹریہ کا اپنی پرڈکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے میں نے کہا تھا آپ نے اس میں ڈیمانڈ بھی دیکھ رہی ہونی ہوتی ہے اس میں اپنے کمپیٹیشن بھی چیک کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ پروفیٹ دیکھنا ہوتا ہے سرچ والیم دیکھنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ پروڈکٹ میرے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں ہے کیا یہ پروڈکٹ سیزنل تو نہیں ہے کیا یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کہیں یہ مجھے اچھا پروفیٹ دے گی کہ نہیں دے گی وہ سارے جو سٹیٹس ہیں یہ جو سارے ڈیٹا ہے وہ آپ کا یہ ٹولز جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان ٹولز کی مدد سے جو اپنا چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس دو ٹولز ہوں گے جو جنگل سکاوڈر ہیلیم ٹین جن کو ہم پرائیویٹ لیبل کے لیے یوز کریں گے اور جو ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے ہول سیل کا جو ٹول ہے وہ کیپا ہے یہ کیپا جو ہے وہ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں اپنے ہول سیل کے لیے یہ پرائیویٹ لیبل کیلی نہیں یوز ہوتا کیپا جو ہے وہ ہول سیل کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ان کو تھوڑا سا چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان ٹولز کے اندر ہے کیا چیز ہوتی ہے اور تھوڑی سی میں ان کے ایکسٹینشن کی رن کرنا سکھا دیتا ہوں کہ ان کے ایکسٹینشن کس طرح سے رن کرنی ہے اور آپ کو ایک فریق آکاؤنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کریئٹ کروا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہیلیم ٹین کے اوپر فریق آکاؤنٹ کر کے کس طرح سے رن کرنا ہے ٹھیک ہے سو یہاں تک ساروں کو کلیئر ہوگا ٹھیک ہو گئے جی جی کلیئر ہے اچھا اب میں ان در ٹولز کو جو اے نا وہ ان کی شکل دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے نظر آتی ہے یہ کیپا ڈاٹ کام کے اوپر گیا آپ کے پاس یہ ٹول نہیں رن ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے لاغنز نہیں ہیں میرے پاس لاغنز ہیں اور ریڈی تو میں یہاں سے جو ہے اس کے لاغنز ایڈ کر لوں گا میں یہاں پر جاتا ہوں کیپا کے اوپر یہ دیکھیں یہ میں کیپا کا ویب اوپن کر رہا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیپا کا ویب اوپن کر رہا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہ لاغن ہے تو لاغن میرے پاس موجود ہے وہ میں یہاں پر ایڈ کر لوں گا یہاں پر دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ اب یہ لاغن ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ لاغن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اب سیکنڈ ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹا میں آپ نے جانا ہے تو ڈیٹا یہ آپ کے پاس ہے اور یہ پرڈکٹ فائنڈر ہے یہاں سے آپ نے پرڈکٹ فائنڈر کے اندر گئے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک ٹول جو ہے وہ اوپن ہو گیا اور یہاں سے آپ اپنی پرڈکٹ کو فائنڈ کریں گے اس کے اوپر ہم نے اپنا کریٹیریا لگا کر اپنی پرڈکٹ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہوتا ہے یہ میں بعد میں آپ کو پورا کریٹیریا سمجھاؤں گا پرڈکٹ کو کیسے فائنڈ کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ پرائیویٹ لیبل کی پرڈکٹ کو کیسے فائنڈ کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن ابھی صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں گی یہ ٹول کا انٹرفیس کس طرح سے نظر آتا ہے یہ کیپا کا انٹرفیس ہے اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا یہ کیپا ڈاٹ کام کے اوپر گئے اور یہاں سے آپ نے جس مارکٹ پلیس کے اوپر کام کرنا ہوگا وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے بائی ڈیفال ڈاٹ کو ڈاڈ یوکے کی مارکٹ پلیس ہے اس کا مطلب وہ یوکے کی مارکٹ پلیس کی پرڈکس مجھے نکال کے دے گا اگر مجھے ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس اٹ مینز کہ میں کونسی مارکٹ پلیس میں ہوں گا یو ایس کی مارکٹ پلیس پہ یہاں پر موجود ہوں گا میں اچھا سکرین نہیں نظر آ رہی ایک منٹ آپ چیک کریں اب آ رہی ہے نظر اب دیکھیں اب آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ میکیپا ڈاٹ کام کے اوپر آیا اور یہاں پر یہ ڈیٹا کا آپشن ہے یہاں پر اور ڈیٹا کے آپشن میں یہاں پر یہ پرڈکٹ فائنڈر ہے جیسے ہی میں پرڈکٹ فائنڈر کے اوپر کلک کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پورا میرے پاس ایک پورا یہ ڈیٹیلز نظر آ گئی ہیں جس کے ہم نے اپنی پرڈکٹ کو فائنڈ اوٹ کرنی ہوتی ہے کون سی پرڈکٹ ہوتی ہیں جو ہول سیل کی پرڈکٹ ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جن کو جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اپنا کریٹریا کو اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے اپنی مارکٹ بلیس جو چوز کرنی ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے یہ دیکھیں مارکٹ ویڈا کی مارکٹ پلیس مکرنے رہے ہیں ڈاٹ میکسیکو ڈاٹ برازیل یہ ایورپین ایورپین مارکٹ پلیس میں بھی یہ بار کرتا ہے کون کون سکے مارکٹ بزیس میں اوپ میں جرمنی سال کی اور یوکے کی Market Places اُس کے بعد جوہمار میں بڑی Market Places اُس کے بعد جو ہمارے ہیں جو یوکے کے بعد모haul میٹھٹ schlecht mileage ہے وہ آپ کے پاس جرمنی کی مارکٹ پلیس ہے تو ان ساری مارکٹ پلیسز کے اوپر یہ بار کرتا ہے لیکن ہم نے جو موسٹی کام کرنا ہوتا ہے وہ یوکے اور یو ایس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے جو ہول سیل میں ہم پرڈکٹ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ لوگوں کو جو ہمارے جو ڈیل ٹیم اکاؤنٹس چار رہے ہیں وہ یوکے کے اندر ہیں اور یوکے کے جو ریل ٹیم سپلائرز ہیں جن کے پاس ہمارا جو اپروول ہے موجود وہ بھی میں آپ لوگ شیئر کروں گا اور ان کے اوپر بھی آپ لوگوں کو سائنمنٹس دی جائیں گی وہ ان کے اوپر بھی ورکنگ کرنے کا آپ لوگوں کو موقع پورا ملے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ آپ کے جو ہے وہ اس میں یہ اس میں پارٹ میں شامل ہے کہ آپ لوگوں کو ریل ٹیم جو ہے وہ اکاؤنٹس کے اوپر ورک کرنے کا جو ورک کرنے کے لیے آپ کو دیے جائیں گے جو ہمارے ہمارے ریل ٹیم اکاؤنٹس ہیں یا ریل ٹیم جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ جو ایز اینٹرنشپ اپرچنیٹی کے طور پر بھی آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو جو سٹارٹ میں بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہم ٹرائیویٹ لیبل بھی کر رہے ہیں وید کم فیٹرہ برینڈ اور پرائیویٹ لیبل وہ فرنیجر کی مارکٹ پلیس یوکے کے اندر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جو اچھا پرفارمس دے گا جو اچھی پرفارم کرے گا اس کو ہم وہاں سے چھوز کریں گے اور اپنی ٹیم کا پارٹ بنائیں گے تو یہ میک شور کریں یہ چھوٹی اپرچنیٹیز نہیں ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ ایفرٹ کرنی ہے جو بھی آپ لوگوں کو آگے نیکسٹ اپ کیوں کہ یہاں سے آپ کا کام ریل ٹیم سٹارٹ ہو جائے گا اور ریل ٹیم آپ لوگوں کو نے کام کرنا ہے تو اب آپ لوگ ورک کریں گے تو اس کے اوپر آپ کی پرفارمس ہوگی اور آپ کی جو ایویویشن ہو رہی ہوگی وہ میں آن لائن آپ لوگوں کی چیک کر رہا ہوں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے پرفارم کریں کس طرح سے ورک کریں تو وہ ایویویشن کی بیس کے اوپر بھی آپ لوگوں کے کافی مارکس ہوں گے ریٹنگز ہوں گی اور انٹرنشپ کے لیے جو اپرچنیٹی دینی ہے آپ لوگوں کو وہ بھی اسی بیس کے اوپر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیپا کا سوفیر ہے جس کی مدد سے ہم جو ہے وہ ورک کریں گے ہول سیل کے اچھا سیکنڈ ہمارے پاس جو جو دوسرے ٹولز ہیں ان کو بھی ذرا میں لاغ ان کر لیتا ہوں صرف ایک میٹھ مجھے دیں اچھا یہ ہیلیم ٹین کا جو ہے وہ ڈیش بورڈ ہے جو ویب کا ہے یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا گا اور یہ پیڈ ہے یہ فری والا نہیں ہے یہ پیڈ میں نے اوپن کی ہے اور اس کے بھی زیادر سے بات لاغ ان ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہاں پر اوپن ہو رہا ہے اگر آپ کو جو ہے وہ نہیں نہیں ابھی میں کیپا پر ورکنگ نہیں سکھاؤں گا ابھی کیپا پر ورکنگ کروں گا تو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا وہ تو آگے پروڈکٹ ہنٹنگ میں چلا جائے گا ابھی صرف آپ ٹولز کو دیکھیں گے ٹولز میں کیا کچھ چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی کیپا پر ورکنگ نہیں ہوگی اچھا کیپا میں ایک چیز اور دیکھ لیں کہ یہاں پر میں فرض کریں یہ امازون ڈاٹ کام کھولتا ہوں اٹ میس کہ میں یو ایس کے مارکٹ پلیس پہ جا رہا ہوں میں امازون ڈاٹ کام ہیں میں نے پہلا کام کیا کرنا ہے امازون ڈاٹ کام اور یہاں پر جو ہے وہ میں اپنا ایڈریس چینج کروں گا سب سے پہلے میں نے اپنا ایڈریس یہاں پر آ کر چینج کرنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے جو اپنا یہاں پر کرنا ہے وہ ایڈریس اپنا چینج کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ بائی ڈی فالٹ جہاں کر میرا اکاؤنٹ بنا ہوئے تو وہ ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس ایڈمیز مجھے اپنا ایڈریس پہلے یہاں پر چینج کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں وہ تمام پرڈکٹ یو ایس کے اندر لسٹ ہوئی ہیں وہ ساری مجھے یہاں پر نظر آئیں گی ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کوئی پرڈکٹ کا سیلیکٹ کرتا ہوں فرض کریں میں پیزا کٹر یہاں پر لکھتا ہوں اور میں کسی پرڈکٹ کو اپن کر لیتا ہوں یہ یو ایس کی مارکٹ پلیس ایڈاٹ کام یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں سے میں نے اپنا ایڈریس چینج کی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو چیز ہے نیچے ایک چیز آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ کیپا کا مجھے یہاں پر کچھ گرافز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اے یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ گرافز نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنے میں تھوڑے سے جو ہے نا خوفناک سے نظر آئیں گے کہ یہ تو کافی مشکل سے گرافز نظر آ رہے ہیں تو لیکن یہ جو ہے یہ کان سے ہے یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ اس کے طرح اس کا بڑا کام ہے یہ جب ہم اپنا ہول سیل کے اوپر کام کر رہے ہوں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے اپنی پرڈکٹ کو کیسے چیک کرنا ہوتا ہے کس طرح سے یہ کس طرح سے ایڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کیپا کی ایک میرے پاس یہاں پر ایکسٹینشن ہے یہاں پر میں اس کو ایڈ کروں گا اپنے پاس یہ میرے پاس کہاں سے آتی ہے کیپا کروم ایکسٹینشن یہ بھی پیڈ ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ ذہر سی بات ہے اسی کے ساتھ لنک ہوگی جو آپ کو اکاؤنٹ ملے گا یا جو بھی آپ کو لاغنز ملیں گے اس کے اس کے ساتھ ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں یہ کروم کے ایکسٹینشن ہوگی وہ آپ یہاں پر ایڈ کر لیں گے اپنے پاس باقی ابھی تک ایکسٹینشن میں ایڈ نہیں کروا رہا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹور پروائیڈرز ہوتے ہیں انہوں نے اکثر ایکسٹینشن جو ہیں وہ اپنے انہی ٹولز کے اندر دی ہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے طریقے سے ایڈ کرواتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے میں اب یہ دوسری ایڈ نہیں کروا رہا لیکن اگر آپ جب ڈائریکٹ کبھی ٹولز کو بائے کریں گے تو پھر آپ کروم کے تھو جو ہے وہ اپنے ایکسٹینشن کو کر رہے ہوں گے ایڈ کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ کیپا کی ایکسٹینشن ہے یہاں سے جو ہے اس کی اس ایکسٹینشن کو میں نے ایڈ کیا ہے اور یہاں پر اس کو میں نے پین کر لیا ہے تو یہ یہ ایکسٹینشن جب میں اپنے پاس ایڈ کرتا ہوں تو پھر یہ جو ریزلٹس ہیں یہ میرے پاس اس طرح سے ایڈ ہوں گے لیکن اگین یہاں پر آپ دیکھیں یہ لاغ ان ہوا ہوا ہے اسی کے ساتھ لاغ ان ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ لاغ ان نہیں تو یہاں پہ لاغ ان کا آپشن آئے گا آپ نے وہی والے جو لاغ انز ہیں جو آپ کو پروائیڈڈ ہیں یا کیپا کے لیے دیے جائیں کہ وہ یہاں پر آپ ایڈ کریں گے تو وہ جو لاغ انز ہیں وہ یہاں پر ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کلیئر ہے نہیں یہ پوائنٹ سب کو تو یہ آپ کے ایکسٹینشن ہو گئی اور یہ جو ہے وہ آپ کا ویب ہو گیا یہ والا جو ہے وہ آپ کا ویب ہے جس کے اوپر ہم نے اپنا کام کرنا اور ڈیٹیل کے اندر کام کرنا اور یہ موسٹی ہول سیل کے لیے ورک کر رہا ہوگا اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ آپ کے پاس ٹولز آ جاتا ہے وہ ہیلیم ٹین کا ٹول ہے وہ ہیلیم ٹین کے ٹول کو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہوں گے اور اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ٹولز میں یہ بلیک باکس ایک بس ٹول آتا ہے اس کے تھوڑھ جو ہے وہ ہم اپنی پرڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں اس میں اگر میں چلا جاؤں تو یہ بلیک باکس جو ہے وہ یہاں پر موسٹلی یہ دیکھیں یہ بلیک باکس ہوگا یہاں سے آپ اپنی پرڈکٹ کو فائنڈ اٹھ کر رہے ہوں گے یہاں سے اگر آپ نے کوئی پرڈکٹ کا پورا کرائٹیریا یا آئیڈیا لینا ہے تو وہ یہاں سے ہم فائنڈ اٹھ کریں گے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے فائنڈ کرنا ہے یہ یہاں سے کی ورڈ ہے کہ کسی پرڈکٹ کا آپ اگر جو کی ورڈ کا آئیڈیا لینا چاہ رہے تو وہ یہاں سے ہم اس کے تھوڑھو لے رہے ہوں گے تو اس کو بھی آگے آنے والے لیکچرز میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بلیک باکس ہو گا یہ آپ کے پاس ایک ٹول آتا ہے سیری برو کا سیری برو کے تھوڑھو جو ہے وہ ہم اپنے کمپیٹیٹر کا انیلسز اکثر کرتے ہیں وہ انیلسز بھی آگے جا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ میگنیٹ ہے اپنی پرڈکٹ کا سرچ والیم اور بیچ میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم اپنا دیکھ رہے ہوں گے آپ نے کسی کی ورڈ یہاں پر اپنا ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کچھ ٹرمز ہیں وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر اس سے ریلیونٹ آپ یہاں پر کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ لسٹنگ سے اگر آپ نے کوئی ورک کرنا ہوتا ہے یہ سکرائبل کا ٹول ہے آپ کے کی ورڈ کو پروسس کرنے میں مدد کرتا ہے کہ فرض کریں گو کی ورڈ ایسے جو ڈوپلیکیٹ یوز ہوئے ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں تو وہ یہاں پر ان کو پروسس یوز کرنے ہیں تو یہ اس کے کچھ سب ٹول ہیں جن کے تھوڑ جو ہے وہ ہم اپنا ورک کر رہے ہوں گے اپنے اس ہیلیم ٹین کے اندر ٹھیک ہے اور اسی کی ایک extension ہوتی ہے یہ ہیلیم ٹین ہے یہاں پر یہ میں نے اپنے پاس ایڈ کی ہوئی ہے یہ بھی وہاں سے کروم سے ہی ایڈ ہوتی ہے لیکن ابھی آپ لوگ یہ اپنے پاس ایڈ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹول پروائیڈرز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اپنی extension ساتھ اٹیچ کر کے رکھتے ہیں اس کے دروہ وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ جو چیز ہوگی وہ یہاں پر ہوگی ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اب بلکہ اس کے اوپر میں آپ کو ایک فری ایک اکاؤنٹ بھی کروا دوں گا آپ یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر لکھتا ہوں پیزا کٹھر ٹھیک ہے اسی کے اوپر جی بس کیپا کا ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں سمجھایا میں نے صرف میانے اب یہ بتایا کہ یہ باب ہوتی ہے اور یہ موج..? یہ بات لکھی ہوتیئی اور کچھ میں نے نہیں سمجھایا اس کا یہ بات لکھی ہو گا کہ اس کا کیا چیز ہوتی یہ کہ یہ چیز تمہیں ہمیں صرف نہیں ہیں میں نے کچھ بھی نمز kissed آپ کو یہ ڈیٹا ہوتا ہے یہ پورٹکٹ فائنڈر ہوتا ہے وہ اس کے موزن ہوتی ہے موسیقا 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 میں نے ایکسینشن بتائی ہے کہ یہ ایکسینشن یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ اور میں نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے کس طرح سے ورک کرنا ہے اس کے اوپر کلیر ہے نہیں یہ پوائنٹ سب کو اس کا ویب اور وہ میں بتا رہا ہوں صرف اور کچھ بھی نہیں میں نے بتایا اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو موشٹ امپورٹنٹ ٹول ہے وہ ہیلیم ٹین کا ہے اور اس کی صرف میں آج آپ کو ایکسینشن دکھاؤں گا کہ ایکسینشن کی صرف کرتی ہے اور ایکسینشن میں ہمیں کیا ریزلٹس نظر آتے ہیں اچھا اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ مجھے بلکہ آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی کی ورڈ بتائیں مجھے کوئی آپ لوگ پوڈکٹ کا نیم بتائیں اس کو پر میں ذرا جو ہے نا وہ سرچ کرتا ہوں کسی بھی پوڈکٹ کا نیم بتائیں مجھے دی پوڈکٹ نیم بتائیں آپ لوگ ہیئر برش ٹھیک ہے یہ کی ورڈ آیا ہے ہیئر برش میں اب اس کے پر دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہیئر برش کے اوپر دس ہزار لوگ جو ہے وہ اور کونسا کی ورڈ آیا ہے چار کول پاوڈر ٹھیک ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ چار کول پاوڈر ٹھیک ہے اب یہ ایک کی ورڈ ہے جس کو پر دیکھیں نوہزار لسٹنگز ہوئی ہیں مطلب نوہزار لوگ جو ہیں وہ بیش رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور کوئی کی ورڈ بتائیں ایئر فال شیمپو پیٹ فوڈ ہجاب کیپ ٹھیک ہے نائکی شوز نائکی شوز یہ اب نائکی ایک برینڈ کو کریں تو برینڈ کی اپنے پرڈکٹ نہیں نام لینا آپ نے وہ پرڈکٹ دینی ہے کیونکہ ہم برینڈ میں جب ڈیل کر رہے ہوں گے تو اس کے اگرہ اب ہی آپ جنریک صرف وہ بتائیں ٹی شرٹ ایک اچھا کی ورڈ ہو سکتا ہے ٹی شرٹ ٹھیک ہے لیکن ٹی شرٹ جو ہے وہ ہم لیں گے نہیں اس کی وجہ یہ کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سائزز کا ایشو ہوتا ہے وریشنز وغیرہ وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کیونکہ کیوز کرنا چاہا اور اس کے پر بھی تقریباً ایک لاکھ بندہ بیٹھا ہوئے جو اس پرڈکٹ کو لسٹ کیا ہوئے جس نے اچھا اور بتائیں جی مجھے اچھا سٹیپلر سٹیپلر ایک اچھا کی ورڈ ہو سکتا ہے یا ایک اچھی پرڈکٹ ہو سکتی ہے اچھا میں بار بار ایک لفظ استعمال کروں کی ورڈ کی ورڈ وہ ہوتا ہے جو کہ اسی پرڈکٹ کو پرڈکٹ کے نیم کو ڈسکرائب کرے اس کو کی ورڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پرس کریں آپ کا جو جو میں اگر ہینڈ فری لکھا ہے تو ہینڈ فری ایک کی ورڈ بھی ہے اور ایک کسی پرڈکٹ کے نیم کو بھی ڈسکرائب کر رہا ہے اس کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ کی ورڈ کیا کہہ لائے کہ جو سچ بار میں آپ ڈالتے ہیں اور کسی پرڈکٹ کے نیم کو ڈسکرائب کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں کہ ایک کی ورڈ ہے سٹیپلر اور اس کے اوپر دیکھنا چاہ رہا ہوں گے دو ہزار دسٹنگ اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کی ورڈ کے اوپر کتنے لوگ کیا کیا بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا میں اگر انیلسز کرنا چاہوں تو میں کیا یہ والا جو ہے یہ کتنا بیچ رہا ہے کیا کچھ ارننگ کر رہا ہے یہ جو جس نے یہ لسٹ کیا ہوئے وہ کیا کچھ ارن کر رہا ہے اور یہ جو لسٹ کیا ہوئے یہ کیا کچھ ارنگ کر رہا ہے اس سے پہلے ذرا میں تھوڑی سے اپنی ایکسینشن رن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جنگلز کا ہیلیم ٹین کی ایکسینشن ہے میرے پاس ہیلیم ٹین کی ایکسینشن میں یہ ایکس رے ہے یہ میں اب اس کا ایکس رے کرنا چاہ رہا ہوں ایمازون جو پرڈکٹ سے سرچ ہے اس کا یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں یہاں جس طرح سے جس ترتیب سے وہ لسٹ ہوا ہوا ہے اسی طرح سے وہ مجھے یہاں بھی شوپ پر واہ دے گا آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ اس طرح سے جو میں نے آپ کو لاسٹ لسٹ میں بھی یہاں پر دکھائی تھی یہاں پر آپ آجائیں یہ دیکھیں یہ ایکسینشن اس طرح سے رن ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکسینشن یہاں پر رن جو ایلیم ٹین ایک کیورڈ لکھا ہے ایک پروڈکٹ کا نیم لکھا اور یہاں پر ایکس رے کے اوپر گیا اور ایکس رے کے اوپر کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر ایکس رے رن کر دیا ایکس رے جیسے رن کیا ہے تو یہ میرے پاس پورا جو ہے وہ سکسٹی جو پروڈکٹس ہیں اسی ترتیب سے یہاں پہ دیکھیں یہ نمبریں گے اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ لسٹ ہوا ہوئے اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے جا کے اس کو دیکھنا ہے جی بلکل جیس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آگے میں آگے جا کے بتاتا ہوں دونوں کو ہم یوز کر رہے ہیں اور جیس کبھی آپ کو بتاؤں گا ایک آپ کو اگر یوز کرنا آگیا دوسرے میں بالکل ایکسیم چیز نہیں ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس ایکسٹینسن میں کیا کچھ ہے پہلے نمبر پر آجائیں یہ دیکھیں یہ سیریل نمبر ہے ایک ایک کر کے سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک ایک کر کے بھی میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جس کبھر کلک کرتا جاؤں گا اس کو میں سیلیکٹ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے یہاں سے سیلیکٹشن ہے یہ آپ اپنی کسی پرڈکٹ کو سیو لسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر ہم سٹارٹ میں نہیں کرتے یہ اگر آپ پن کرنا چاہ رہے ہیں یا سیو ٹو میلسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پر آپ لسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پروڈکٹ کا تائیٹل یہاں پر نیچن ہوا ہے کہ کون سی پروڈکٹ پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں یہ پیلے پہ لسٹ ہوئی ہوئی ہے اگر شو آپ کو دکھا دوں جسко تھوڑا سمیں ڈاؤن کرتا ہوں یہاں پ curdیکنے پہلے پہ جو لسٹ ہوئی ہے وہ یہ والی پروڈکٹ ہے دوسرے نمبر پہ جو لسٹ ہوئی ہے میں یہاں پہ یہ دیکھیں پانچ میں نمبر پہ جو لسٹ ہوئی ہے اگر اس کو دیکھنا جا رہا ہوں تو وہ یہ والی لسٹ ہوئی ہے یہ ہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر نظر آ جائے گی میراہ بھی دیکھوں گی اس کو یہاں پر دیکھیں اس نے اس جس طرح پک کر لیا یہ والی کو اس کو ایک اس ٹرے بڑا رہا ہ coal جائے گی تو ہاں پر دیکھیں اس پر اپنا ایک شریعت میں سارد کر ہوں اس نے اس جس طرح پک کر لیا یہ دیکھیں یہ اچھا یہ اس کے ساتھ ایک چیز لکھی ہوئی ہے یہ SP باقی ساری بارکس کے ساتھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ کسی کو پتا ہے کہ SP کیا ہوتا ہے SP کا کسی کو ایڈیا ہے ایک نے لکھا ہے yes کیا ہوتا ہے SP جی exactly یہ جو ہے یہ sponsored ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پرڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایمازون نے اپنا ایڈ رن مطلب سیلر نے اپنا ایڈ رن کیا ہوا ہے یہ sponsored ہے ایک چیز یاد رکھئے گا یہ جو sponsored ہیں انہوں نے ایمازون کو پے کر کے پہلے پے اس کے اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمارے جب ہم اپنی پرڈکٹ ہنٹی کا کریں گے تو اس میں یہ ہمارا یہ والے جو سیلر ہیں یہ ہمارے انکلوڈ نہیں ہوں گے تو ان کو ہم سمپلی کیا کرتے ہوتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہم ان کو س دیلیٹ کا اوپشن ہوتا ہے یہ ہم اس کو دیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن ابھی میں اس کو دیلیٹ نہیں کرتا ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ یہ sponsored ہے تو یہاں پر دیکھیں جو اس نے exactly کیا کیا ہے کہ اسی طرح سے اپنی پرڈکٹ کو اٹھا لیا ہے sponsored کو تو یہاں پر یہ دیکھیں sponsored یہ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ یہ والا sponsored ہے مطلب یہ کو ایک پرڈکٹ آ رہی ہے یہاں پر اور یہ سیکنڈ ایک پرڈکٹ آ رہی ہے تھرڈ پر آ رہی ہے یہ فیفت پر یہاں پ پرڈکٹ لسٹ ہوئی ہے سیکس پہ اور یہ ان کے ساتھ ٹائٹل نظر آ رہے ہیں یہاں پر میں اس کو اوپر اگر کلک کروں اگر اس پرڈکٹ اوپر میں کلک کروں تو یہ پرڈکٹ میرے پاس نیو ٹیب میں exactly ویسے ہی اوپن ہو جائے گی اس کا ٹائٹل میں کلک کرتا ہوں یہ ریکھیں یہ والی پرڈکٹ تھی اور یہاں پر یہ ریکھیں یہ اس طرح سے یہ بیچ رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے لسٹنگ لسٹنگ میں کہہ کر چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ کا ٹائٹل ش اور یہ جو آپ کے امیجز ہیں وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لسٹنگ کے اندر چامل ہوتی جب میں کہتا ہوں نا کوئی پرڈکٹ لسٹ ہوئی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ پرڈکٹ اس طرح سے یہ جو ایدم وہ لسٹ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اتنے سیلر سے لسٹ کی ہوئی ہے مطلب پہلے پیج کے اوپر ساٹھ پرڈکٹس جو ہیں وہ لسٹ ہوئی ہیں وہ یہاں پر یہ نظر آنی ہیں یہ بڑی ایک امپورنٹ چیز ہے یہ اسن اے ایس آئی این ایمازون سٹینڈر� یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایمازون جب بھی کوئی ایمازون کے اوپر کسی بھی مارکٹ پلیس میں کوئی پرڈکٹ لانچ ہوتی ہے یا لائیو ہوتی ہے وہ پرڈکٹ تو ایمازون اس کو ایک یونیک آئی ڈی اسائن کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمازون سٹینڈرڈ ایڈنٹیفکیشن نمبر یہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہ والی آئی ڈی کسی اور پرڈکٹ کو نہیں اسائن ہوگی یہ صرف اسی کی آئی ڈی ہوگی یہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی یہی سیم آئی ایڈی ڈی ایوکے مارکٹ پلیس میں بھی ہو یا جرمنی کی مارکٹ پلیس میں بھی ہو اس کی ضرور میں آپ کو ایکزیمپل دوں تو جیسے آپ کا سینسی ہے تو وہ کیا ہے وہ آپ کی یونیک ایڈی ہے جو کہ آپ کے نم کے اوپر ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا تو اسی طرح سے امازون جو ہے ہر پروڈکٹ کو اپنا یونیک آئیڈ اور اسی سے آپ جو ہے اسی آئیڈی سے آپ جو ہے بڑا کچھ ایڈنٹی فائر کرتے ہیں اچھا آپ اسی آئیڈی سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایڈنٹی فائر کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ایسن کے اوپر اگر میں کلک کروں گا تو اگزیکٹلی یہی پروڈکٹ جو ہے وہ سیم میرے پاس لسٹ ہو جائے گی یہ ایسن کہاں پر لسٹ ہوا ہوتا ہے یہاں پر ایک ہے یہ لسٹ ہوا ہوا ہے یہ اوپر ٹاپ کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ڈاؤن سائڈ پہ بھی جو ہے یہ ایسن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دو جگہ پہ آپ کو ایسن نظر آتا ہے ایک یہاں پر اور ایک جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ اس کے نیچے ٹیکنیکل انفرمیشن ہوتی ہے ٹیکنیکل انفرمیشن میں بھی یہ پوڈکٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ ٹیکنیکل انفرمیشن ہے یہاں پر بھی آپ کا ایسن ہے یہ ایسن جو ہے وہ یونیک آئی ڈی ہوتی ہے جس را سین ایسی آپ کا ایک یونیک آئی ڈی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا صحیح زی اب وائس آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہوگی ہیں موسیقی 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 دیکھیں یہ باستش کے نام سے یہاں پر یہ دیکھیں وہ سونگ لائن کے نام سے بیچ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ last ہے یہ دیکھیں یہ جو بندہ ہے یہ چھبیس ہزار units یہ بیچ رہا ہے monthly basis کے اوپر مطلب یہ product یہ dollars کی بات نہیں ہو رہی units کی بات ہو رہی ہے چھبیس ہزار اس کے sales ہو رہی ہے یہ والی دیکھیں یہ آٹھ ہزار sales یہ والا جو ہے وہ units بک رہے ہیں یہ بھی آٹھ ہزار units بک رہے ہیں یہ چھبیس ہزار units بک رہے ہیں مطلب اتنی زیادہ sale ہے اس کی یہاں پر دیکھیں یہ والا جو sellers ہیں یہ تنی زیادہ sales کا نے یہ اس کا sales graph ہے اگر یہاں پر آ جائیں ہیں تو میں اس کا سیلز گراف دیکھنا جا رہا ہوں یہ دیکھیں تھرٹی ڈیز میں دیکھنا جا رہا ہوں نائنٹی ڈیز کے اندر دیکھنا جا رہا ہوں یا آل ٹائم دیکھنا جا رہا ہوں تو وہ سارا میں یہاں پر اس کا گراف دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے چلے ذر میں آج مجھے ایک منٹ دیجئے گا صرف ایک منٹ مجھے دیجئے گا صرف میں ترجمة نانسي قنقر موسیقا 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 جی ابھی میری باز آ رہی ہے آپ سنگوں تک موسیقا موسیقا اچھی یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ سیلز گراف ہے کہ مطلب یہ سیلر جو ہے کس سے کس کے حساب سے یہاں پر جو ہے وہ سیلز کرتا رہے ہیں یا کامر دیکھیں یہ تھرٹی ڈیز اگر اس کی سیلز مجھے دیکھنی ہوں اسی سیلر کی تو وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیلز ہے یہ ٹرینڈ ہے یہ سیون ڈیز مووینگ ہے یہ میں صرف آپ کو ایکسٹینشن سمجھا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوگا ابھی تو میں نے آپ کو بتانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے پڑک کو فائنڈ آٹ کرنا ہے آگے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اسٹارٹ میں صرف سمجھنے کی چیزیں ہیں یہ والی کے ایکسٹینشن میں کیا کچھ شامل ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ الیم ٹین کے ایکسٹینشن یا جنگل سکاوٹ کے ایکسٹینشن کو رن کرتے ہیں تو اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ سیلز کا گراف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نائنٹی ڈیز کی اس کی سیل دیکھنا جا رہے ہیں یا آل ٹائم کی سیلز ہے تو وہ یا ہمار گراف کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اس کا ریونیو ہے اب وہ دیکھیں یہ والی جو تھی یہ سیلز تھی یونٹ کے ساب سے اور یہ ریونیو کے ساب سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریونیو کا جو ہے وہ آپ کو کولم نظر آ رہا ہے کہ میں یہ بندہ جو ہے وہ منتھلی بیسیس پہ کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھرٹی ڈی لاس تھرٹی ڈیز کے اندر اس کا ریونیو ہے یہ بی ایس آر ہے بی ایس آر بڑی امپورٹن چیز ہے یہ بیس سیلر رینک کہلاتا ہے یہ لاسٹ میں نے آپ کو سمجھا ہے تھا بی ایس آر کیا ہوتا ہے اچھا بی ایس آر نہیں سمجھا ہے ٹھیک ہے میں اس کو نا ذرا تھوڑا سا ابھی دفائن کر دیتا ہوں ان کے بی ایس آر کیا چیز ہے یا بیس سیلر رینک کیا چیز ہے یہ یہاں پر اگر آپ آ جائیں امازون ڈاٹ کام کے اوپر تو یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی ہے بیس سیلر یہ بیس سیلر یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے موسیقی موسیقی یہاں پر دیکھیں یہ ساری جو ہے میرے پاس لیفٹ سائیڈ پر ساری کٹیگریز ہیں میں کس کا بیس سیلر دیکھنا چاہ رہا ہوں موسیقی میں فرض کریں ہوم اینڈ کچن میں بیس سیلر کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں بیس سیلر کیا ہوتا ہے بیس سیلر یہ ہوتا ہے کہ امازون ہر یہ دیکھیں یہاں پر یہ ون ٹو تھری یہاں پر جو ہے وہ یہ مینچن ہوا ہوا ہے اس کا مطلب یہ جو ہے یہ پرڈکٹ سب سے زیادہ بکنی ہے امازون کیا کرتا ہے کہ امازون جو ہے وہ جس کی سیل سب سے زیادہ ہوگی جس کٹیگری کے اندر اس کو پہلا رینک دے دے گا فرض کریں یہ جو ہے یہ بندہ اگر سب سے زیادہ سیلز کر رہا ہے اور یہ لاس تھرٹی ڈیز کی سیلز کی اسٹیمیشن کے اوپر یہ دکھاتا ہے کہ جس نے لاس ٹائم لاس تھرٹی ڈیز میں سب سے زیادہ نمبر آف یونٹس میں سیلز کی ہے اس کو اس کٹیگری کے اندر جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ کر دیتا ہے یہ ایسی بات ہے جیسے آپ کی کلاس میں سب سے زیادہ کسی کے مارکس ہیں تو اس کو پہلی پوزیشن دی جاتی ہے جس کے دوسرے پہ ہیں اس کو دوسری پوزیشن دی جائے گی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے جس کے زیادہ مارکس ہیں اس کے زیادہ پہلی پوزیشن ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے جس کے سب سے زیادہ سیلز ہیں اس کی پہلی پوزیشن ہے تو یہ رینک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پہلی پوزیشن ہے سیکنڈ پوزیشن ہے تو جو ہنڈرڈ ہنڈرڈ پہ ہے وہ زہر سی بات ہے ہنڈرڈ کی حساب سے رہے وہ پروڈکٹ کے اوپر سیل کر رہا ہو جو وان تھاؤزنڈ کے حساب سے وان تھاؤزنڈ کے حساب سے اپنی سیلز کر رہا ہوگا تو جو بی ایس آ رہا ہے وہ آپ کی سیلز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ رینکنگ اور یہ اس کی جو مین کٹیگری ہے یا اس کو پیرنٹ کٹیگری کہا جاتا ہے وہ ہومینڈ کچن ہے یہ آگے والی اس کی سب کٹیگریز ہیں جس طرح یہ دیکھیں ہومینڈ کچن کے اندر جو سب کٹیگریز ہیں وہ اگر آپ ہومینڈ کچن کی پیرنٹ کٹیگری میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کون سے سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹاپ پہ ہیں آپ دیکھنا جا رہے ہیں کہ اس کی سب کٹیگریز میں بھی جو ہے وہ اگر بی ایس آر دیکھنا چاہ رہے تو وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ چیکدے ہم رو دیکھیں片 جیسے بی اثر یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک کہ میں اگر اس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ باتھ میں دیکھنا جا رہا ہوں تو باتھ میں مجھے ہومہ اینڈ کیچن کے اندر سبانی کے اندر باتھ میں یہے والی جو ہے وہ پھاڈرک یہاں آ رہا ہے میں کسی پھاڈڈرکٹ کا بھیار دیکھنا جا رہا ہوں اور اس کا بی اثر کیا है یہ دیکھیں پر اگر آپ ٹاؤنٹ سائٹ پہ آجیں اس نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ یہ آفیس پرڈکٹ میں ففٹی سیون אל Well the says بھی اس آر ہے اس کا مضبت's سیونڈ نمبر میں رینک ہوا ہے اس کی سب کاٹیگری میں اس نے مجھے بتایا کہ نمبر ون پہ ان سی технолог پہ سر ڈیسک سٹیپللر میں نمبر ون پہ رینک ہوا اس کی سب карٹیگری اندر تو اس کا پیرنٹ کا رینک بتا رہا ہے اور سب اس کے کریگری کا رینک بتا رہا ہے جی یہاں تک کلیر ہے نا سب کو یہاں تک کلیر ہے بس اس کے بعد میں آپ لوگوں کے کسٹنز کی طرف آؤں گا پھر میں آپ لوگوں کے کسٹنز جو ہے نا وہ لوں گا تو یہاں تک اگر سب کو کلیر ہے تو وہ مجھے بتا دیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ایک چیز دیکھ لیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ بسر کی سیلز سے کیسے لنک ہو رہی ہے یا کیا چیز ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آئیں یہ دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہوتا ہے سیلز ایسٹی میٹر یہ جنگل سکاوٹ کا سیلز ایسٹی میٹر ہے یہاں پر میں اگر اس کو اپن کروں میں سیلز دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ کسی کی سیلز جو ہے پہلے نمبر پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بھی کٹیکری میں وہ کتنی سیلز لے رہا ہوگا میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں ون لکھتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ جو رینک ہوا ہوا ہے کوئی سب بندہ کونسی مارکٹ بلے میں یو ایس کی مارکٹ بلے چیوز کر لیتا ہوں ایمازون کی کیٹیگری کونسی ہے میں کہتا ہوں یہ کیٹیگری میں مجھے بی ایس آر دکھا دیں ہوم اینڈ کچن میں فرز کریں کہہ دے تو ہوم اینڈ کچن میں مجھے جو بی ایس آر دکھا دیں جو فرس نمبر پر رینک ہوا ہے جس آئی سٹارڈ میں مجھے مانگے گا ایک منٹ میں جو ہے نا یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں مجھے 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 یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میرے پاس میں یہاں پر دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ یہ فری فری اف کاسٹ جنگل سکاوٹ ڈاٹ کام اسٹی میٹر جو ہے یہ فری ہے میں دیکھنا چاہا رہا ہوں جو نمبر ون پر رینک ہوا ہو ہے اور یو ایس کی مارکٹ بلیس میں ہے تو وہ کتنے بے اور یہاں پر میں کیٹیگری چیوز کر لیتا ہوں فرض کریں میں آفیس کی پرڈکٹ ایس کی مارکٹ بلیس میں آفیس میں وہ کتنی سیلز کر رہا ہوگا کیا مسئلہ ہے یہ اصل میں میرے پاس جو ہے نا وہ اس کی یہ فری کی کچھ ہے وہ دیتا ہے آٹھ دس پانچ سیلز وہ فری میں اپن کر کے دیتا ہے تو موسیقی دیکھیں میں جیسی ایسٹی میٹ سیلز کے اوپر کلک کی ہے تو یہ دیکھیں جو جو فرسٹ نمبر پر رینک ہوا ہوا ہوم اینڈ کچن کے اندر اور یو ایس کی مارکٹ بلیس میں وہ اتنی سیلز کر رہا ہوگا ایک لاکھ جو ہے دس ہزار سیلز پر یونٹ وہ بیچ رہا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اگر آپ کو یاد ہوگا یہاں پر جو میں نے ابھی سٹارٹ میں بتایا آپ کو کہ وہ جو ٹاپ آف دا لسٹ یہاں پر ایڈ ہوئے ہیں جو سیلرز یہ نہیںہی یہ نہیں یہ یہ دیکھ رہے یہ ہوم اینڈ کچن میں جو پہلے نمبر پر لسٹ ہوا ہوا ہے جو یہ والا جس کا پہلا سیلز ایسٹی میٹ کر لیا ہے کہ یہ ایکلاک دس ہزار سیلز کر رہا یہاں تک کلیر ہے سب کو οι mnie ہے یہ ایک لاک دس ہزار اب اب میں دیخنا جا رہا ہوں میں اب دیکھنا جا رہا ہوں کہ جو بندہ یہاں پر ہی سو رینک کے اوپر لسٹ ہوا ہوا ہے تو وہ کتنی سیلز کر رہا ہے یہ ہزار کے اوپر ہے گر کہ اگر کوئی لسٹ ہوا ہے تو وہ کتنی سیلز کر رہا ہوگا تو یہ دیکھیں جس کا رینک ایک ہزار ہے وہ دس ہزار پر مانت پیچ رہا ہوگا یہاں پہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں یوکے کی مارکٹ بلیس میں چوز کر لوں اور میں دیکھنا جا رہا ہوں کہ یوکے کی مارکٹ بلیس میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بیس ہزار کے اوپر رینک ہوا ہوا ہے اور اس کی کیٹیگری جو ہے وہ فرض کریں میں کہہ لیتا ہوں کہ پیٹنٹ سپلائز ہے یہ سپورٹس این اوٹڈور ہے اب یوکے اب ڈیفرنٹ اب دیکھیں ہر مارکٹ بلیس کا ڈیفرنٹ ہوگا یہاں پر اب میں اس کے اسٹیمیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سیلز کو یہاں پر دیکھیں وہ مجھے بتا رہا ہے کہ بی ایس آر جس کا بیس ہزار ہے یوکے کی مارکٹ بلیس پورٹس این اوٹڈور میں تو وہ ساٹھ سیلز کر رہا ہوگا اب یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا جتنا نمبر ٹو ورڈ ہائے نمبر جا رہا ہوگا اس کا مطلب اس کی سیلز اتنی ہی کم ہوگی جس نہ بی ایس آر لوگ اس کی سیلز اتنی ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کی اوریجن ہے کہ کون سا کنٹری کے اندر جو ہے وہ بیچ رہا ہے یہاں پہ یہ بھی نیا انہوں نے کولم ایڈ کی ہے ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے وہ اوریجن اف سیلرز یہاں پر یہ شو کروا میں جو ہے کہ کون کون سے اس میں دیکھیں ایم از ان جو ففٹی فائی پرسنٹ بیٹھا ہوا ہے یو ایس اے میں یو ایس اے ًین ہے چینا ٹوینٹی پرسنٹ ہے تو اس میں مسلی u s کے سیلرز ہے اور ایم از ان خود بیچ رہا یہاں پر مسلی جو یہاں پرحین ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز ہے یہ اس کی اے پکی فیسز ہے اگر آنے والے parcel میں میں آپ کو اس بائی کی فیسز بتا دوں گا کہ کیفی کی فیسز کیا ہوتی ہے بی ایسار والی سارا سمجھ آگیا ہوگا نا میرے خیال سے بی ایسار میں تو مسئلہ نہیں ہوا بھی کلیئر ہے نا بس یہ میں جلدی جلدی آپ لوگ extension کرواتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس لیکچر کو close کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ ایف پی اے کی فیسز ہیں جو ایمازون آپ سے چارج کر رہا ہوگا اپنے جو اس نے فیسز ہیں ٹھیک ہے وہ اگر پک پیک کی سروس آپ کو دے رہا ہے تو اس کے عوض وہ پر یونٹ کی بیسز کے اوپر آپ سے چارج کر رہا ہوگا یہاں پر اگر میں کلک کر رہا ہوں تو یہ ٹوٹل ایسٹی میٹڈ ہے اب یہ والا بندہ اگر ایف بی اے کر رہا ہے تو اس ایمازون جو ہے وہ فور پوائنٹ ایٹ ڈالر پر یونٹ چارج کرے گا چاہے اب اس میں اس کو پروفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ اس کا ہے وہ اس نے اپنے چارجز لینے ہوتے ہیں اور وہ سے پروفٹ لاکھ چاہے بی ڈیسز کے اوپر لیتا ہے پروفٹ آپ ان کے بیرہر پر بجواتے ہیں اور دمیل ہوتی ہے کہ کی بیٹی بیشز کے اوپر میل� ہوتی ہے تو وہ جو چیز کا ہے وہ یہاں پر آپ سے یہ چارٹ لیں رہا ہوگا اچھا یہاں پر آجیں اس اس پروفٹ کو کتنے سیلرس بیچ رہے ہیں اس کو دیکھیں اس پروفٹ کو ایک سیلر vigilant بیچ بیچ رہے ہیں بتینکو ٹی سیونڈ بیچ رہے ہیں اس کو ٹھائٹی تری سی fullest بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں ایک journalist بیچ رہا ہوگا وہ سمجھ لیں کہ وہ پی ال کی product ہے جو جس میں زیادہ sellers بیچ رہے ہیں اس کو سمجھ لیں کہ وہ cellen کی product ہوگی ٹھیک ہے جس میں زیادہ sellers ایک ہیach 이런tonگ کے اندر ہے یہ rating ہے rating کیا ہے کہ وہ جو star rating ہوتی ہیں میں فرض کریں اس کے السن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ جو چیز ہے وہ دیکھیں یہ والی جو rating ہے وہ star rating ریٹنگ دکھا رہا ہے کہ اس پرڈک کی کیا ریٹنگ ہے وہ یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ریٹنگز ہیں یہ فور پوائنٹ سیون فور پوائنٹ سکس فور پوائنٹ ایڈ یہ ریٹنگز ہے یہ ریویو کاؤنٹ ہے کہ اسی پرڈک کے کیا ریویوز ہیں یہ والے جو ہیں یہ ریویوز ہمیشہ یاد رکھے بڑے امپورٹنٹ چیز ہے ایک چیز میں اڈوانس میں بتا رہا ہوں ریویوز جو ہیں وہ کمپیٹیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جب میں اپنا کریڈیریہ بتاؤں گا آگے آپ کو یہ بات سمجھ جائے گی کمپیٹیشن کے جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہوگا یونٹ مین کے جو پرڈکٹ ہے ایک پرڈکٹ کو یونٹ میں کہہ رہا ہوں جو پیس کہہ لیں پیس کتنے پیسز بیک رہے ہیں کتنے یونٹ بیک رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گی اچھا یہ ریویو کاؤنٹ آپ کے پاس ہے یہ جو ریویوز ہیں جو سارے سیلرز کے یہ آپ کے پاس ہوں گے یہ ایمیجیز ہیں کاؤن کاؤن سے سیلر نے کتنے ایمیجیز یوز کیوں ہیں وہ یہ ریویو ویلاسٹی والا کولم ہے یہ بڑا یہ ہے کہ اس کے لاسٹ تھرٹی ڈیز کے اندر کیا ریویو چینجز آئے ہیں مطلب اس کے تھرٹی تھاوزن ریویوز ہیں تو لاسٹ مہت میں تقریباً جو ریویوز ایڈو ہیں وہ نو سو اٹھارہ ریویوز ہیں جو بہت اچھے اور بہت بڑے ریویوز ہیں یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ جو چیز ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بائی باکس ہے یہ اس کے پاس دیکھیں کہ یہ ایمازون کے پاس ہے بائی باکس یہ ایمازون اس میں بیچ رہا ہے وہ وہ سارا جو چیزیں ہیں یہ موشٹری جب ہم نے بائی باکس دیکھنا ہوتا ہے یہ ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر جب ہم نے ہولسیل میں دیکھنا ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم فل فل میٹ والی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دیکھ رہتے ہیں جو پی ال میں کیونکہ میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ ہیلیوٹا مجلسک Area پیل کے لیے ہم ینززہ رہے ہونگے ہول کے لیے جو ہے وہ ہم کیپا کو یوزہ رہے ہوں گا تو یہ بائی باکس کس کے پاس اس Zeiten موجود ہے وہ سارا یہ کس کے لائے کے اندر گا کہ ایف بی اے کی فیسیز اور سٹینڈر سائز کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں یا امازون خود اس پرڈکٹ کو منفکچر کر کے بیچ رہا ہے یا ایمازون کی فلفل میٹ ہے یہ ایم ایف اے مینز ہے فلفل میٹ بی مرچنٹ یہاں پر دیکھیں ایم ایف این مینز فلفل بی سیلر یا مرچنٹ جو ہے وہ میلز کیا کہ جو ایف بی ایم کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ بندہ جو ایف پی اے کر رہا ہے میس یہ سیلر ہے کوئی جو کہ ایمازون خود نہیں ہے لیکن اس نے ایمازون کے ویراؤس پہ جو پرڈکٹ بجوائی ہے وہ یہ دیکھیں یہ بھی ایف بی اے کر رہا ہے یہ ایمازون خود بنا کر اس پرڈکٹ کو بیچ رہا ہے اپنے پرائیویٹ لیبل کے نام تو ایمازون کرتا کہا ہے کہ جو پرڈکٹ دیکھتا ہے اچھی بک رہی ہے اسی پرڈکٹ میں اپنا لیبل کریئٹ کرواتا ہے نیا برینڈ بنواتا ہے اسی کے اندر جو ہے وہ لسٹ کر دیتا ہے تو وہ جو چیز کہلے گی کرواتا ہے کہ ایمازون خود منفکچر کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو بیچرے ہو تو وہ ایمازون اس میں جس میں جس میں جزو سیلر فود حسنی پیک پیگ کنٹ کروا رہا ہوگا اور بیچوان رہا ہوگا وہ ایف بی ایم یا ایم ایف این کو آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو ایف بی مے نفکچر کرواaf جیسا ہماری جیسا ہمارے جیسا کچھ سیلر ہے مینفکچر کروا AF امیزون کے ویس پر پہنچائے گا وہ ایپ بی اے کہلے گا یہ پاڈک کی ڈیمنشن ہے یہاں پر یہ مینشن ہوئی ہر پاڈک کی ہمیں ڈیمنشن مینشن ہوئی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ویٹ ہے ہر پاڈک کا جو ویٹ ہے یہ یہاں پر مینشن ہوئی زیرو پنٹو یہ پاؤنڈز میں مست ہی یہاں پر مینشن ہو گئی ون پن سیون نائن پاؤنڈز ہے یہ اس کی کریشن ڈیٹ ہے کہ یہ ڈیٹ کس دن اس میں اس سے دن ہوئی تھی ہے دوزر اٹھارہ میں ہوئی تھی یہ دو زر چھے کی لسٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ دوزار پانچ کی لسٹنگ ہے یہ دوزار سات کی لسٹنگ ہے اسی وجہ سے اس کی اتنے زیادہ ریوز ہیں اور اتنے زیادہ جو ہیں اس کے جو ہے وہ zoo یہاں پر آجائیں یہ جو پہلے پیج کے اوپر، اس کیورٹ کے اوپر کو کتنا ریو کین ریو جنرریٹ سارے کتنا ڈینا یہاں ریویو جنرریٹ کر رہے ہیں اس کی ورڈ کے اوپر یا اس پرڈکٹ کے اوپر جو سارے پہلے پیج پہ بیٹھے ہوئے جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً یہ ہے آئی ٹھنگ سو سیونٹین ون پنٹ سیون ملین بنتا ہے آئی ٹھنگ سو تو یہ اتنے ڈالرز کا یہ یہ ایوریج ریونیو ہے مینز کیا کہ ہر سیلر کتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وہ ایوریج ہے کچھ زیادہ کر رہے ہوں گے کچھ کارم کر رہے ہوں گے تو ہوتا کیا کہ ٹوٹل ریونیو ڈیوائڈڈ بے نمبر اف ڈیوٹل سیلرز جو ٹوٹل سکسٹی ہیں اس کو سکسٹی پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ آپ کا آندیج ریونی ہوگا ایوریج ٹوٹل پرائیس ڈیوائیڈڈ بے نمبر اف ٹوٹل سیلرز جو سکسٹی ہیں تو یہ آپ کے پاس ایوریج پرائیس آجے گی آجیے گی ایوریج بی ایس آر جو یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں اس کا ایوریج جو بی ایس آر ہے وہی کتیس آر چل رہا ہے جو اس ٹوٹل اس پیج کے اوپر یہ ہے اس کے اوپر جو سارے سیلرز کا یہ ایوریج ریویوز ہیں تقریبا تھرٹی نائن انڈرڈ ہے یہ جو چیز ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹاپ ٹین کے اندر کتنے لوگ ہیں یہ ہم مینولی ایڈجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے نائن اوٹ آف ٹین سیلرز جو ہے وہ ساتھ زیادہ کمارے ہیں یا یہ دیکھیں چار ایک ایک بندہ جو ہے چار سو سے ریویوز ہے یہ آگے میں جا کے آپ کو بتاؤں گا یہ ہم نے ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اس میں یہ کس طرح سے یہ سرچ والیم ہے اس کا کہ اس پرڈکٹ کا کیا سرچ والیم جو میں آڈینس کی بات کر رہا تھا کہ یہ سرچ والیم تو یہ دیکھیں ایک سو پندرہ تقریباً اس کو لوگ جو ہے منتھلی آ کے ایک لاکھ پندرہ زار لوگ جو ہیں اس کو منتھلی بیسز کے اوپر آکے سرچ کرتے ہیں سرچ والیم اس کا یہ ہے اور اس کا اگر میں اوورال پورے سال پہ دیکھنا چاہوں یا آل ٹائم دیکھنا چاہوں کیا سرچ والیم رہا ہے یہ دیکھیں ایک لاکھ سے باب بھی رہا ہے نائنٹی ڈیز میں ون یئر میں اگر اس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ جو لویسٹ بھی گیا ہے تو تقریباً سیمیٹی فور پہ گیا ہے سیمیٹی فور تھاؤزنڈ پہ سیمیٹی لیکن اوورال اس کا سرچ والیم اچھا رہا ہے اگر آل ٹائم ہی اس کا میں دیکھنا چاہوں لاس تقریباً دوزار انیس سے آن ورڈ تو یہ دیکھیں نائنٹی سکس آزنڈ لویسٹ جو گیا ہے میرے خاص سے یہ اس کا سرچ والیم بھی تھرٹی ایٹ ساؤزنڈ سے نیچے نہیں گیا تو یہ اس کا ٹوٹل سرچ والیم ہے تو یہ اوورال اس کے ایکسٹینشن کا ریزلٹ ہوتا ہے اور اس میں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے جنگل سکاوٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ کل کے میں لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہے اب کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ پوچھ لیں جی کسی کا میں میں ابھی ون بے ون ساروں کو ایک دفعہ نمیوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی کی کوئی کلیرٹی نہیں ہے تو وہ مجھے بتا دے گا میں ابھی جو ہے نا بلکہ ہینڈ ریز کر لیں میں جو ہے نا وہ انہی سے کوشن کرتا جاؤں گا یہ جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے وہ میں جی انمیوٹ کر کے ابھی کوشن پوچھ لیں کسی کا کوئی کوشن ہے تو جی جی پوچھیں اس اب پر کام کر رہے ہیں تو ہم باہر سے اگر کوئی چیز کریتے ہوں تو اس پر پیسے کیسے ٹرانسفر کریں گی وہ تھوڑا سبتائیے گا جی جی سوری میں سمجھ نہیں ہے یہ آپ کوشن کی اس اب پر کام کر رہے ہیں تو ہم اگر باہر سے کوئی چیز خریب پہ ہیں تو ایمازون پر ہم کام کر رہے باہر سے کوئی چیز کھریتے ہیں تو اس پر پیسے کنسے دوسر ادھر ٹرانسفر کریں گے تو وہ بتائیے اچھا مطلب آپ ایمازون سے کوئی چیز باہر کرنا چاہ رہے ہیں ہاں وہ یہاں پر دیکھیں جہاں پہ ڈیلیور ٹو پاکستان آ رہا تھا وہاں سے آپ جو ایز ای بائر یہ آپ کا بائر پینل ہی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے جو نظر آ رہے ہیں بائر پینل ہے میں یہاں پہ ڈیلیور ٹو پاکستان یا اپنی لوکیشن کروں گا وہاں پہ اس لیگٹ نہیں یہ دیکھیں میرا اکاؤنٹ پہلے آرریڈی لگ یہ دیکھیں یہ لوگ ان ہوا ہے ایز ای بائر اکاؤنٹ لوگ ان ہوا ہے میں اس سے لوگ ان ہو کر اپنا اس پرڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ کلک کروں گا فرض کریں یہ والا پرڈکٹ ہے میں اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ میرے پاس ہے یہ پرڈکٹ ہے اب میں اس کو اگر بائے کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے سمپلی میں اس پرڈکٹ کو بائے کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ ڈیلیور ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر تو وہ میں اور شپمنٹ فی جو ہے وہ اگر بیئر کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے مجھے کہا یہ پرڈکٹ تیرہ ڈالر کی ہے لیکن اس کے ساتھ جو شپنگ چارجز پڑھیں گے وہ آپ کو فورٹی ایٹ ڈالر پڑھیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ فورٹی ایٹ ڈالر ہوں گے اور پاکستان کے اندر آپ کی ایڈریس کے اوپر ڈیلیور ہو جائے گی اور اس کے لئے ڈیٹیل لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں تیرہ کی پرائس ہے گلوبل شپنگ چارجز یہ ہیں امپورٹ فیس یہ ہے ٹوٹل یہ جو پرڈکٹ ہے وہ سکسی ٹو ڈالر میں پڑھے گی تو یہ جو سٹیپلر ہے تقریباً آپ کو سمجھ لیں کہ دس بارہ ہزار کا پڑھ جائے گا بارہ پندرہ ہزار کا سٹیپلر اگر آپ لے سکتی ہیں فوڈ کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی یہ بات سارے لیکچر میں جی اس کا کچھ میں نے اکاؤنٹ کی بات ہی نہیں کی میں نے کہیں پہ بھی اکاؤنٹ کی بات نہیں کی میں نے سمپل یہ دیکھیں نا میں سمپل میں نے کچھ بھی اکاؤنٹ نہیں بنایا میں نے کوئی اکاؤنٹ کی بات ہی نہیں کی ابھی تک تو میں نے سمپل یہ دیکھیں میں نے ایک پروڈکٹ لکھی تھی سٹیپلر میں چاہتا ہوں بی ایس سارکس کا کتنا ہے یہاں پر میں سمپل گئے ہوں بیس سیلر پہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ والا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کتنی سیلز لے رہے ہیں تو یہاں پر ہوم اینڈ کچن کے اندر گیا اور یہاں پر تو ہے وہ میں یہاں پر دیکھیں ہوم اینڈ کچن میں میں دیکھ رہا تھا کہ کون سا سیلر کیا کچھ کمار ہے یہاں پر کیا کچھ لے گئے یہ والے سیلر کا میں نے یہاں سیلز ایسٹیمیٹر سے یہاں سے میں نے اپنا کاؤنٹ کر لیا آپ بھی جا کے سیلز ایسٹیمیٹر پہ جائیں اور یہاں سے اس کا بیس آر دیکھ لیں کون سی کس کے گھنے میں کتنی سیلز ہے ہاں اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ والا جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ جو 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 وہ جو ہیلیم ٹین کی ایکسٹینشن ہے وہ والی کرنا اور اس طرح سے اس کا میں کل ایک فری والا ورزن آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے وہ کرنا سکھا دوں گا پھر جب آپ لوگوں کے ٹولز آئیں گے آہ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس لوگ اس کے اوپر اپنے ورکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی تک تو میں نے اپنا کریٹیریا بھی نہیں ڈسکلوز کیا کچھ بھی ورکنگ نہیں کروائی ٹھیک ہے میں ایک کوشنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس میں جو بات کر رہے ہیں ایک تو بزنس کی حوالے سے کر رہے ہیں سرویسز کی حوالے سے یہ جو آپ ہمیں ٹولز دیں گے یہ ٹولز ہم جو اگر صرف ہم بزنس کو ہٹ کے صرف سرویسز پر کام کرنا سکتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ ٹولز ہونا ضروری ہے جی جی اگزیکٹلی بالکل آپ میں ایک ایک بات سٹارٹ میں بھی اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے اپنی انویسمنٹ اگر کر رہے ہیں تب بھی آپ نے یہ والے ٹولز ہی ایوز کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو آپ کسی اور کے لیے اگر فرض کریں آپ انویسٹر ہے میں آپ کو سرویس پروائیڈ کر رہا ہوں تو میں نے اسی طرح سے آپ کے لیے پروڈکٹ فائنڈ آٹ کرنی ہے آپ وہ جو ریل ٹائم اپنی سرویسز دے رہے ہوں گے وہ کسی بزنس کوئی دے رہے ہوں گے نا وہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے یا کسی اور کا بزنس ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو جی پھر وہ ان ٹومز کو استعمال کرتے سرویسز کے حوالے سے بھی آپ نے ساری جی جی اگزیکٹلی میں ابھی آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ پہ لے کے جا رہا ہوں نا اسے ایسے تو پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کیسے کرنی ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائیبر کے آپ کوس اپنا صرف دے رہے ہیں لوگ امازون پروڈکٹ ہنٹنگ سار یہ سارے امازون کی پروڈکٹ ہنٹنگ ای دے رہے ہیں اور یہاں پر وہ دیکھیں گے وہ صرف جو اے وہ یہاں پر بتا رہا ہوں کہ میں کون کون سے ٹولز کو یوز کھا رہا ہوں جنگل سکاؤٹ ہے اور یہ میں چائلڈ ایکاؤنٹ کا بات میں بتاؤں گا آپ کو چائلڈ ایکاؤنٹ کی چائلڈ ایکاؤنٹ کی اچھے جن کا کوششن ہو گئے وہ اپنے اپنے کوششن کریں ون بائی ون کوششن کریں جن کا ہینڈ ریز ہوا ہے ون بائی ون میں ان سے کوششن کروں گا جی مسالینہ آپ کریں آپ کو کوششن کیا ہے اور اس کچھ بات اپنا کوششن کر لیجئے گا مسالینہ آپ کریں اپنا کوششن کیا ہے آپ کا ساری جو اب بھی آپ بات کر رہے تھے کہ سائٹ کی یوکے سائٹ اوپن کارلنگ یہ کرنے یہ تو میرے سے ہو جاتے ہیں ساری اوپن ہو گئے یہ سامنے سے ہم نے کرنا کیا کام کیسے کرنے کیا وہ میں ابھی 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 تک ابھی تک جو ٹولز ابھی صرف یہ ٹولز کو دیکھ لیں میں نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے نا ٹولز کے اوپر آپ نے ورک کیسے کرنا ہے اور کس مارکٹ پلیس میں کیا کام کرنا ہے وہ اگلی کلاس میں آپ کو یہ کام سکھاؤں گا بھی آج آپ کو صرف یہ سوچیں کہ آپ نے ٹولز کے اوپر ورک کیا کیا ہے آپ دیکھ کر رہے ہیں پر ابھی صرف ہم ٹولز کو دیکھ کر آئیں کہ ہم ٹولز جوارے ہیں جی بلکل ٹولز کس طرح سے ان کے ایکسیں سینکس کا کیسے رزرٹ تک جی بلکل ان ایکسیں سینکس کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ جس طرح سے کر رہے ہیں وہ وہ بھلا بھی کس طرح سے کون سے ٹولز کیسے ورک کریں گے وہ ابھی تو میں نے ابھی کو کرایٹیریا ڈسکلوز ہی نہیں کیا جو کریٹیریا میں نے ڈسکلوز ہی نہیں کیا ابھی تک تو ابھی تو کریٹیریا میں نے بتانا ہے کہ آپ نے ورکنگ کیسے سٹارٹ کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں ساتھ ایکسل چیٹ شیئر کرنی ہے ہیلو ساتھ مجھے تھوڑا آنسر کرنے دیں ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کے طرف سے نائس بہت آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں جی ہاں جی ابھی بتائیں جی جی ایک ایک کر کے کوششن کریں ابھی کوششن کریں ہیلو ساتھ اسلام بکن اسلام جو آپ نے سب سے لاسٹ میں نہیں سمجھایا تھا کہ ایک جو جو مثال کے طور پر جو ایک تقسی پروڈکٹ بیچ رہا ہے تو وہ اس کی کتنی اماؤنٹ کمارا آپ نے بتایا تھا کہ سب جو مل کر ایک وہ تھا جو سٹیپلر بیچ رہے ہیں تو اس کی آپ نے لیسٹ نکال کے بتائی تھی کہ ایک کی یہ ہیں اور جو باقی سب کی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی اتنی اماؤنٹ بن رہی ہے تو سر اس کی مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی وہ سمجھاتے ہیں چلیں ایک میٹو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں باقی چیزیں تو آپ جا کے ریکوارڈنز میں بھی سن سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن فرس کریں میں نے یہ دیکھئے سٹیپلرز لکھا ہے میں نے یہاں پہ یہاں پہ میں اس کے پر اپنی ایکسٹینشن کو رن کر رہا ہوں جسر کر رہے ہیں مجھے 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 ہ Management سٹیپلرز مجھے سٹیپلرز سٹیپلرز ہے کتنے پیس بک رہے ہیں سر آپ نے کہا کہ وہ آپ ٹولز پہ ان کو کھولیں تو ہمارے پاس تو ٹولز اویلیبل نہیں ہے تو ہم کیسے ان کو جی جی ابھی میں نہیں بتا رہا ہوں نا آپ کو میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں جب آپ کو ٹولز اویلیبل ہوں گے پھر آپ ورکنگ کیجئے گا اس کے پر آج آج آپ صرف ڈیفرنٹ مارکٹ پلیسز کے اوپر جا کے سرچنگ کرنا سیکھیں کہ ان کے جو ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس کے اوپر دیکھیں اور اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک فری اکاؤنٹ کرنا سکھا دیتا ہوں وہ فری اکاؤنٹ کر کے آپ لوگ اپنے پاس ورک سٹارٹ کر سکتے ہیں سر جی بات سنیں گے سر جی کمپیوٹر میں لیپٹو پہ ہم ایمازون کی ایپ کسے نکالنا ہے ایمازون ڈاٹ کام لکھیں نا ایمازون ڈاٹ کام لکھیں ویب سائٹ پہ جائیں ایمازون ڈاٹ کام لکھیں ایمازون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے لکھیں یہ لنک اوپر دیا بن ایمازون ڈاٹ کام یہاں پر جائیں آپ دیکھیں گوگل پہ میں گیا یہ گوگل پہ جائیں اور یہاں پر لکھیں جا کے ایمازون ڈاٹ کام ایمازون ڈاٹ کام ایمازون ڈاٹ کام اسلام سر یہ اپنا جیسے کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس پہلا لنک آگئے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ امازون ڈاٹ کام کے اوپر آ جائے گا اور یہاں سے آپ اپنا جو کوڈ ہے وہ چینج کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا جی اسلام سر والکم اسلام جی سر میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں جو ہے کمپیوٹر کی ضرورت کب پڑے گی ابھی سے جو پڑکٹ ہنٹنگ جیسے سٹارٹ ہوگی اس کے بعد کمپیوٹر کی ضرورت پڑھ جائے گی پڑکٹ ہنٹنگ کے بعد دو تین کلاسوں کے بعد ہو سکتا اور ہمیں کیا کرنا تو مطلب اپنے پروڈکٹس لانچ کرنے ہوتے ہیں نہیں پروڈکٹس فائنڈ اوٹ کر کے اپنے کسٹمر کے لانچ کرنے ہوتے ہیں اپنے لانچ کرنے ہوتے ہیں اپنے لانچ کریں گے تب جب آپ کے پاس انویسمنٹ ہے ہم نے سروسیز پروائیڈ کرنی ہے سارٹ میں سار جی ہم جو آپ سکھا رہے ہیں تو ہم یہ ایمازون ایپ پہ جا کے دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ نے کیسے یہ ایپ نہیں ہے ایپ اور چیز ہوتی ہے یہ ایمازون ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ کے پر آپ نے جیسے آپ نے ویب سائٹ پہ کیا ہم بیسے کر سکے ہیں نا جی جی ایگزیکٹلی ایسے ہی بلکل فالو کریں گے سار میں نے ایک ویسٹن پوچھنا ہے جی جی پوچھیں سار میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو ایٹاون کم دنائیں گے ایمازون پہ اس نے ایلائیٹ بینک پہ کا اوٹ یوز ہو جائے گا جی یوز ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا اگر کنزیومر نیم سیم ہے تو بہت اچھی بات ہے ایڈریس سیم ہونا چاہیے ایڈریس کی ویریفکیشن ضروری ہے سیوز می سر سیوز می سر سیوز می سر سر میں نے کیپا کی سمائے نہیں لگی دیکھیں کیپا میں میں نے کچھ بھی نہیں کرایا میں نے کہا کہ کیپا کا یہ ایک سوفٹویر ہوتا ہے یہ جو اس کے تھو ہم نے اپنی ہول سیل کی کرنی ہے یہ دو دو ٹولز ہے میں نے ابھی ورکنگ اس کے اوپر نہیں کروائی میں نے کہا یہ کیپا ڈاٹ کام کے اوپر جائیں گے ہم جی میں نے کیپا ڈاٹ کام کے اوپر جائیں گے اور یہاں پر جو ہے اس کے اوپر ہم نے پرڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سوفٹویر ہوتا ہے ہمارے پاس اور اسی طرح سے اس کے ایکسینشن ہوتی ہے اس کے اوپر اور ورکنگ کچھ بھی نہیں مجھے صرف میں نے اس کا انٹر فیس دکھایا ہے آپ کو اچھا رہا آپ نیکسٹ ویک پھر ہمیں بتائیں گے جو پرڈکٹ ہنٹنگ ہے پرڈکٹ ہنٹنگ اور وہ ساری چیزیں ابھی ابھی سے سٹارٹ ہوں گی جیسی یہ ختم ہوتی ہے آپ کو اکاؤنٹ کی طرف بھی آ جاؤں گا اکاؤنٹ کے اوپر میں ایک اپنا پورا لیکچر رکھوں گا آپ لوگ اپنے پاس ڈیٹیل سیو رکھیں میں اس کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگا ایک اکاؤنٹ کریٹ کر لوں گا آج ساملیکم سر جیسی اپ پوچھیں اب کیا ایک ایک کر کے کوششن پوچھیں میرے سوال کا تو جواب دے دیں جی کیا کوششن تھا آپ کا دیکھیں وان بائی وان پوچھیں سارے کوئی کوششن کے انسار ہوں گے لیکن ایسے اگر کریں گے نا تو پھر وہ صرف مچھلی منٹی بنے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا آنسر کسی کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کا کوششن نہیں ہے یہ سب کے کوششن ہیں جو آپ کے آنسر ہو رہے ہیں کیونکہ کسی کا جو آپ کوششن پوچھ رہے ہیں نا ایٹ میز کہ وہ آپ کے کنسپٹ کلیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک 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 کر کے کوششن کریں سار میرا سوال سنیا پلیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ تو جو آپ نے سب سے دیکٹ بیچ رہا ہے جی کلاس اینڈ ہو گی یہ بس ابھی میں صرف کسیٹنز لے رہا ہوں اوکی سار جو لیپ کرنا جا رہے ہیں وہ لیپ کر لے بے شک کوئی شو نہیں جن کے کسیٹن ہے وہ کر لیں جو لیپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لیپ کرنے اس سے آگے نہیں پڑا ہول سیل میں آن لائن آدھل کر آگی کیا دیکھنس ہے ہول سیل میں اور آن لائن آر بیٹراج میں اچھا یہ کل کے لیے رکھ لیں کوئیشنن یہ کل میں آپ کو انصر کروں گا یہ ابھی یہ یہ تھوڑا سا ہو جائے گا اتنا ہول سیل میں اور آن لائن آر بیٹراج میں مین مین ڈیفرنس زیادہ نہیں ہے ایک ایک چیز یاد رکھیں ہول سیل میں جو ہے نا وہ ہم اپنی پرڈکٹ ایک جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور سپلائر سے کانٹینیوز لیتے رہتے ہیں آن لائن آر بیٹراج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ کو پرڈکٹ پک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس سے وہ جیسی وہ ڈسکاؤنٹ والی یا جو آفر ہے وہ کلوز ہوتی ہے تو وہ آپ کی پرڈکٹ سمجھ لیں کہ وہ کلوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جبکہ جو دوسرے والے میں ہول سیل میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ایک کانٹینیوز سپلائر چلتا رہتا ہے جب بھی آپ کی پرڈکٹ ختم ہوتی ہے اور نیکس دوبارہ آپ کو ری آرڈر کر لیتے ہیں لیکن اس میں اگر آفر ختم ہو گئی تو آپ کی پرڈکٹ کب ہو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کا یہ جو لیکچر ہے ہمیں مل سکتا ہے جے میں ریکارڈنگ جی جی بالکل ریکارڈنگ اسی مقصد کیلئے کر رہا ہوں اسی لئے اسی مقصد کیلئے کر رہا ہوں اسی لئے میں آپ کہہ رہا ہوں ون بائی ون کوششن کریں تاکہ سب کو آپ کی ریکارڈنگز میں سمجھ آجائے چلیں جائے اپنے بات کی تھی کہ میں آپ کو ورکنگ کے لیے جی ابھی کوششن کریں کیا کر رہے ہیں ابھی جو آپ نے کہا تھا کہ میں ورکنگ کے لیے آپ کو بنا کر دوں گا تو وہ کب بنائیں گے آپ نے بولا تھوڑی دیر پر لے اچھے ہاں وہ کل کل میں آپ کو بنوا دوں گا لیکن آپ کے ٹھول سمشہ ہمشہ 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 کسی کی طرح سے شعور آ رہا ہے تمہار نہیں آئے آنسور جو آپ دے رہے تھے ابھی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا نام ہے جو ہے نا وہ میں آپ کو نیکس کلاس کے اندر ایک فری والا اکاؤنٹ کرنا سکھا دوں گا یہ والا ہیلیم ٹین کا نا تو اس کے درہو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے پاس جی ایچ کے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کرنے ہیں اچ کے سر وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے ڈاکومنٹ کے بارے میں شروع بینک اکاؤنٹ اور پاسپورٹ یا آئی ڈی کاڈ ان دونوں پہ سیم ایڈریس ہونا چاہیے جی آئی ڈی کاڈ اور پاسپورٹ پہ ہے ایڈی کاڈ پر بھی آپ کا اگر اچھا ہے سیم ہے نہیں تو سیلر سینٹرل اکاؤنٹ اور جو آپ کا بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹ میٹ اس کو پر سیم اٹرس ہونا چاہیے اور یوٹیلٹی بیلٹ کے اوپر بھی وہی سیم اٹرس ہونا چاہیے مانگتا ہے لیکن اگر دونوں کا سیم ہونے چاہیے بینک بینک آؤٹ کی سٹیٹمنٹ میں اور جو اس میں ہے وہ ٹائٹل آپ پر سیم ہونا چاہیے اچھے سلسل سنٹرل اکاؤنٹ کا اور بینک آکاؤنٹ کا دونوں کا سیم ہونا چاہیے اڈریس بینک سوری آپ کی بات سمجھ نہیں ہے مجھے میں کہہ رہے ہوں کہ آئی ڈی کارٹ کا نہیں بینک آکاؤنٹ کا اور سیلسل سنٹرل اکاؤنٹ کا سیم ہونا چاہیے اڈریس جی جی سیم ہونا چاہیے اور جو اگر وہ مانگتا ہے تو اس کا بھی سیم ہونا چاہیے ہاں یہ تو پھر میرے پاس ہے نامے کہہ رہی ہوں میرے پاس آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ پاکستان کا ہے ٹھیک ہے پھر تو صحیح ہے لیکن آپ اس کو اس اس کو آپ یوکے سے نہیں اوپن کریں گی آپ کو اب وہ والا جو ہے کوئی یہاں سے اوپن کرے گا یوکے سے آپ اس کو اوپن کریں گی اور پاکستانی کریڈنشل والے اکاؤنٹ کو اوپن کریں گی وہاں پہ وہ بین ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا آپ اکسان میں رہ رہی ہیں تو پھر آپ اس کو یوز کریں گی نہیں میں تو یوکے میں رہتی ہوں تو میں یوکے میں یوز کرنا چاہتی ہوں پھر آپ آپ نے آپ نے یوکے کی ڈیٹیلز کے اوپر اکاؤنٹ بنائے ہیں ادھر وائز آپ کو وی پین لگا کے یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور اور آئی ٹھنک سو یہ جو ہیں اس مطلب اپنے آپ کو آپ کو آن میوٹ کر لیں اچھا میں اور کسی کو جن کا ہینڈ ریز ہے ان کا یہ آپ نے آپ کو آن میوٹ کر لیں جی آپ کا کوششن ابھی پوچھیں سر میں نے آپ سے پہلے بھی ایک کوششن کیا تھا کہ جو آپ نے سب سے لاسٹ میں سٹیپ سمجھایا تھا کہ ایک سٹیپ لے رہے ایک شخص جیسے کے بھی بیج رہا ہے تو اس کے آپ نے سمجھا ہی تھی کہ ایک شخص کی اتنی اماؤنٹ ہے تو آپ نے پھر سب کی جمع کر کے پھر اوپر لکھ کے بتایا تھا کہ وہ میں نے جمع نہیں کی وہ وہ جمع نہیں کی وہ خود آٹومیٹکلی اس ایکسینشن نے جمع کر کے دکھا دی ہے تو وہ اس کو پڑا سمجھا دیں ایک بار مجھے صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی وہ آپ ایک دوبارہ ریکارڈنگز دوبارہ دیکھ لیجئے گا ابھی وہ دوبارہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر اوپن ہوا ہو ہے یہاں پر یہ چیک کریں یہ ریونیو جو ہے یہ آٹومیٹکلی یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے نمبر جی جی اور اے وقار حسین آپ کا کوئی قوشن ہے تو پوچھ لیں اچھا سر انمیوٹ نہیں ہو رہا اچھا جی وقار حسین قوشن کر لیں میں ابھی باری باری سب کو انمیوٹ کروں گا جی وقار حسین اپسو آپ کا کوئی قوشن نہیں ہے چلیں پھر آپ کی آؤید نہیں آ رہی مجھے آگے یہ اے موسیٰ ویڈیا آپ کو کوئی قوشن ہے تو آن میوٹ کر لیں آسلام علیکم آہ تو اس کا کیا پروسس ہوگا وہ اگر آپ اکسان کی ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہیں یا یو اے کی ڈیٹیلز کے اوپر یو ایس میں اکاؤنٹ بنانا چاہ رہی ہیں تو اسے ریلیو میں میں بعد میں نا ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا اسے وہ اس کو یوز کرتے ہوئے نا آپ بنا سکتی ہیں ایزی ہے بہت آسان ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کو یہ والا پروسیجر سمجھ آ گیا تو وہ والا بھی ایزی سمجھ آ جائے گا اسے ایلیمنٹ میں یوٹیوب کے اوپر ایک دو ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا جی مس فرحہ آپ اپنے آپ کو کر لیں سر میری بات سنی ہے میرا نا آپ کو پیتا شاک چلافتی کارٹ گن گئے تو پھر میں انگلیش بھی بنوائیں جی نیا بنوائیں اور انگلیش کارٹ بنوانا ہے آپ نے جی 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 مسادیا جی مسادی آپ کا کوسٹن جی اے یہ جو بیلی ہے راج پوتھ یہ آپ کوسٹن کریں جن کا ہنڈ ریز ہے ایٹنگ سن جی جی اے سر جی فرسٹ افال لاس ٹائم گروپ میں نا عبداللہ بھائی انہیں نے ایک سکرین شارٹ کیا تھا سینڈ کیا تھا کہ کافی زیادہ ملک جو اکاؤنٹ ایمازون کے بار بلوک کیے گئے ہیں صرف اس کی اصل کیا ریزن تھی جو دروپ شپنگ والے کام کر رہے تھے نا انہوں نے بہت زیادہ خراب کی ہے سسٹم کو اور انہوں نے بہت سے فیک کام کی ہیں جس کی وجہ سے بلوکی جا رہی اور بہت سے اکاؤنٹس بند ہوئے ہیں تو اس لیے جو ہے نا اب وہ اسی وجہ سے وہ نکال رہے ہیں بہت سے اکاؤنٹس کو وہ ڈروپ شپنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ہوا ہے سر جو آن اٹیکلوے میں کرتا ہے رانگ ورکنگ کرتا اسی کا ہی ہوگا یا پھر جی جی جو رانگ ورکنگ میں کوئی شخص غلط غلط کرتا ہے پاکستان کے آل پاکستان کے بلاغ کر دیے جائیں گے یا جس جو غلط کرے گا اس کیا کہہ ہوا جائے نہیں جو غلط کرے گا جو فیک آرڈرز لے گا فیک طریقے سے پیسے منگوائے گا اور اس کے بعد اس کو آرڈر نہیں ڈیلیور کرے گا ڈروپ شپنگ کے موسٹلی کیسز میں اس طرح سے ہوتا ہے اگر آپ جنوان یہی والے دو پھر مسئلہ نہیں ہے اس میں ایمازون آپ کو کچھ نہیں پکڑے گا جہاں پر بھی آپ نے فیک ٹریکنگ فیک چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں وہ راپ شپنگ کے موسٹلی کیسز میں ہوتی ہے اور اس میں جا کے آپ کے بلاغ کے جاتی ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو کرنے کی اگر آپ وہ وہ صحیح طریقے سے ان ٹیکنیکس کو ڈاپٹ کریں اور اس طریقے سے چلیں تو پھر شاید آپ کا اکاؤنٹ نہ بند ہو لیکن اگر جہاں پر بھی آپ نے کچھ نہ کچھ فیک چلایا کچھ نہ کچھ کیا تو امازون آپ کا فوران اکاؤنٹ بیند کر دے گا تو اس لئے ہم سیفیس موڈل کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے پاس سے ہول سیل اور پی ایل کا موڈل ہے میں کہ یہ ڈراؤپ شپنگ میں ہی ایشو سے جائے موسٹلی زیادہ ڈراؤپ شپنگ میں ہوتا ہے لیکن اگر اچھی ٹیکنیکس کے ساتھ کیے جائیں صحیح طریقے سے پوڈکٹ بھی ڈیلیور کی جائے پوڈکٹ مل بھی جائے تو پھر تو اتنے زیادہ ایشو نہیں آتے ٹیکنگ بھی اس کے اچھی ہو لیکن اگر وہ اس میں مسائل ہوں گے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ ایشو آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ صرف سکرین شاہر کی وجہ سے میرے علاوہ اور کافی ملک لاس فیلو سے وہ ڈیس ہار تھے کافی نہیں ملک سوال بتایا تھا میں نے گروب میں باعث بھی کی تھی سروں نے اس کے ہیں وہ بند ہوئے ہیں لیکن انہی کے زیادہ تر جو ٹراب شپنگ کے طور پہ جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے لیکن ابھی تک اکاؤنٹ سے بقاعدہ انہوں نے بیان نہیں کیا کہ آپ اکسان سے جو ہے وہ اکاؤنٹ نہیں اوپن کر سکتے لیکن اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو مجھے لگ رہے کہ آنے والے وقت میں بیان ہی نہ کر دیں تو سجی یہ تو میرا کوئیسٹن تھا نیکس سجی ایک ریکویسٹ ہے دیکھئے سجی پیچھے جو بھی ہماری کلاسس ہو چکی ہیں یہ تو جس ٹیک انفرمیشن ہی تھی نا ملکہ یہ کامرس یا امازون یا ڈروپ شپنگ یا اون لین یا پرائیویٹ لیبل ہول سی اس کے بارے میں جس ٹیک انفرمیشن تھی ڈیپلی اس کے بارے میں آپ نے ابھی سٹارٹ ہو گیا نا ابھی سٹارٹ ہو گیا نا ابھی سٹارٹ ہو گیا نا کس طرح یا کی پا ہو گیا یہ جنگل ہو گیا دیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح یوز کرنا یہ تو بھی تک آپ نے نہیں ملکہ نا لیکچریس کے اوپر دیا کہ یہ اس طرح کرنا ہے سر جب یہ آپ مین کلاسس پہ آئیں گے مین ٹاپس پہ آئیں گے میری بات سن لیں اچھا اب میری بات ایک منٹ سن لیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابھی ہم مین ٹاپک کی طرف آگئے ہیں آج آپ کا تیسرا لیکچر ہے تیسری لیکچر میں میں بیسویں لیکچر والا کام نہیں کروا سکتا یا سولویں لیکچر والا نہیں کام کروا سکتا اس میں یہ ہی ہوگا کہ آپ سے جو ہے وہ یہ بھی سٹیپ وائز ہے ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ساروں کو اسی طرح سے تو میرے خیال سے اب ہم ڈیپلی ڈائیو کر چکے ہیں اب سے ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کا تھوڑا سا آغاز کر لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گا سر اوکی ہو گا سر اور آفیہ خان جی میس آفیہ خان میس آدھیا آپ اپنا کوسٹن ہے گا رہا ہے تو آپ کر لیں سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے سر میرا کوسٹن ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ ہونگکون کا مطلب اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ بتائیں گی ڈیٹا تو وہ کب بتائیں گے کون کون سا ڈیٹا مجھے چاہیے میں وہ گروپ میں دوبارہ شیئر کر دوں گا بلکہ آپ لوگوں کے گروپ میں جو پہلے آرریڈی شیئر ہوا ہوئے نا یہ والا ٹرائٹیریا ان میں سے کوئی اٹھائے اور دوبارہ سے ری پیسٹ کر دے وہاں پہ اپنے گروپ پہ یا چلے میں اس کو کوپی کر کے دوبارہ ری پیسٹ کر دوں گا اور سر آپ سب کو بول دیں کہ فضول میسج نہ کیا کریں کیونکہ جو کام کی بات ہوتی ہے وہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے باقی اتنے فضول میسج ہوتے اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ ہم سارا کرولنگ کریں اور ڈیلیٹ کریں اور دیکھیں میسج آپ سب کو سختی سے بول دیں اور دوسرے یہ کہ جو بھی ڈاکومنٹس چاہیے ہونگ کونگ سے اگر میں اپنا کریئیٹ کروں اکاؤنٹ ایمیزون کا تو وہ اس میں جو ڈاکومنٹس مجھے چاہیے ہیں جو جو چیزیں تو وہ آپ کینلی مجھے بتا دیں پھر جی جی چلے میں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور اوورال جو ہے وہ اے کیا نام ہے میں نے آرڈی بڑی سخت انسٹرکشن دی ہوئی تھی کہ گروپ میں جو ہے وہ کسی قسم کی ایکٹیوٹی اس طرح سے نہ پرفارم کریں لیکن ابھی تک ویسے ہی ہو رہا تھا لیکن اب سے یہی ہے کہ سختی ہے کہ گروپ میں جو ہے نا وہ آپ نے وہ نہیں کرنا اب میں اس گروپ کو تھوڑا سا پہ لے کے جاؤں گا یہ گروپ جو ہے نا ہفتے میں دو یا تین دن ہی صرف اوپن کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ کام کی باتیں صرف ہو سکیں سر آپ ایسے کریں اس طرح سب کے جو ایمپورٹڈ کوسٹن ہوتا ہے وہ ایسے نہیں پوچھ سکتا ہے جو اگر کرتا آپ اس کو گروپ سے آہ ویک کے لیے نکال دیں جب آپ اس کو ایڈ کریں گے اس طرح جو فضول باتیں کرتے ہیں تو وہ خود بخود آہ رک جائیں گے آپ ان کو نا آہ نکال ہی دیں گروپ سے جب جیسی کلاس سٹارٹ ہوگی تو آپ ان کو تب بھی ایڈ کریں پھر اس طرح کوئی فضول میسیج نہیں کرے گا کیونکہ پھر جس لڑکی یا جن کے آہ کوسٹن ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھ سکتے آہ کل ابھی کسی لڑکی نے پوچھا تھا کہ میں آہ کوئی لیپ ٹاپ کا پرابلم دے چلو اس کو نہیں سمجھا رہی تو وہ اگر کسی نے گائیڈ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن اگر اسی طرح فضول میسیج کرتے تو ان کو آپ ایسے کریں گی گروپ سے تھوڑی ایر کے لیے نکال تو ان کو خود پھر آئیڈیا ہو جائے گا چلی اس کے اوپر کچھ مس پلان کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن ابھی کے لیے جو میں نے میوٹ کیا ہے اس کو صرف ایڈمن ایکسیس پہ شفٹ کر دیا ہے وہ ایڈمن والے نہیں نا تو وہ انشاءاللہ اور سر آپ لازمی ہونگ کونگ سے آہ اس کا بتا لیتا ہوں جی جی شور شور جی آفیہ خان آپ کا ہو گئے آئی ٹھنک سوانسر اچھا کنگ جو ہیں وہ بتا دیں ان کا لازم قسطن لیتے ہیں اس کے بعد کلوز کرتے ہیں اے اہوپ سو کہ ساروں کے قسطن ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب اپنی نیکس کلاس کل میں ملتے ہیں باقی سب دعاوں میں یاد ساکیگا ملتے ہیں